فصل اور وصل فصل جو ہے وہ کسی زیادت کا محتاج نہیں جبکہ وصل محتاج ہے زیادت کا کہ اس میں کیا لے کر آئیں آپ حرفِ عطب لے کر آئیں اور جو محتاج نہ ہو وہ اصل ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ فرح اس لئے پہلے فصل کہا اور پھر ولوصل کہا اس کے بعد پھر ایک اشکال پیدا ہوا کہ وہاں پیدا ہوا کہ آگے مصنف نے تو پھر وصل کی بات چھیڑ دی آپ نے کہا کہ فصل اصل ہے تو پھر وہاں پر بھی فصل کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ فصل جو ہے یہ بمنزلہ عادم ملکہ کے ہے اور وصل جو ہے یہ بمنزلہ ملکہ کے ہے اور آدم ملکہ کا پتہ کسے چلے گا ملکہ سے پتہ چلے گا ملکہ کا پتہ ہوگا بینائی کا پتہ ہوگا تو نہ بینہ ہونے کبھی پتہ چلے گا روشنی کا علم ہوگا تو اندھیرے کا جیسے پتہ چلے گا یہ اسی طرح ہے تو آدم اور ملکہ کے ہیں تو لہٰذا چونکہ یہ وصل ملکہ کی طرح ہے تو لہٰذا اس کو کیا کیا مقدم کیا کہ جب اس کا پتہ چل جائے گا تو پھر وصل کا بھی علم ہوگا اچھا پھر اس پر اشکال ہوا کہ ان کو تو کہنا چیئے تھا لما کان الوصل الملکہ تھا لیکن انہوں نے ملکہ نہیں کہا بی منزلہ دل ملکہ کہا بھئی یہ بی منزلہ کا لفظ کیوں بڑھایا تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو ملکہ ہوتا ہے یہ کیا ہے وجودی ہے یہ وجودی ہے اور جب کہ فصل اور وصل جو ہیں یہ امور اعتباریاں ہیں امور اعتباریاں ہیں معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہیں معتبیر ان کا اعتبار کرتا ہے تو لہٰذا اسی لئے یہ وصل دعائی نہیں ملکہ نہیں بلکہ کس کے درجے میں بھی منزلہ دل ملکہ کے درجے میں ہوا تو چنانچہ آپ کو بتلایا کہ وصل کہتے ہیں اعتب کرنا بعض جملوں کا باز پر اور فصل کہتے ہیں تر کے اعتب کو یعنی بعض جملوں کا باز پر اعتب نہ کرنا یہ فصل کہلاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آ جائے تو پہلے جملے کے لئے کوئی محل من العراب ہوگا یا محل من العراب نہیں ہوگا اگر محل من العراب ہے پہلے جملے کے لئے جیسے زید قامہ قامہ کے لئے محل من العراب ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے کس کی زید کی تو اس کے لئے محل من العراب ہو اور ثانی جملے کو بھی آپ اس محل من العراب میں کیا کرنا چاہتے ہیں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پر عاطف کر دیں کیا کریں عاطف کریں جیسے کہ مفرد کا مفرد پر عاطف کیا جاتا ہے جبکہ وہاں بھی عراب میں شریک کرنا مقصد ہو جیسے زربتو زیدن و عمرن آپ عمر کو بھی زید کے ساتھ مقبولیت میں شریک کرنا چاہتے تھے تو آپ نے کیا کیا عاطف کیا تو یہاں تک کیا بات بتلائے کہ پہلے جملے کے لئے اگر محل عراب ہو اور ثانی کو اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں شریک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر دیں عاطف کر دیں لیکن شرط ہے مولانا کہ عاطف عاطف بالواؤ کے مقبول ہونے کی شرط یہ ہے بلغا کے ہاں بھی جو قابل اعتبار ہو مقبول ہونے کا یہ معنی کس کے نظریک مقبول ہو بلغا کے ہاں تو عاطف بالواؤ کے مقبول ہونے کی اس عورت میں شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ہو دونوں جملوں میں کیا ہو جہت جامعہ کا کیا معنی تھا کوئی مناسبت ہو دونوں کے اندر جیسے زیدن یفتبوا یشور تو کتابت اور شیر میں مناسبت ہے اسی طرح زیدن یعطی و یمنا اعتا اور منع میں بھی کیا ہے مناسبت ہے بھئی اعتا اور منع کے اندر کیا مناسبت ہے کہتے ہیں بھئی ان میں تضاد ہے تضاد کیسے مناسبت ہے گسرے کے زد ہونا کہتے ہیں اتنے لئے کہ تورف الاشیاء بھی افضادی ہے چیزوں کا پتہ ان کی زدین سے ہی چلتا ہے زد سے چلتا ہے بھئی جیسے روشنی یا اندھیرے کا پتہ کس سے چلے گا روشنی سے دن اور رات کا دن کا یا یوں جی رات کا پتہ کس سے چلے گا دن سے چلے گا دن جانتا ہوگا انسان تو رات کا پتہ چلے گا دن کہیں گے تو خود بخود رات کا تصور آئے گا گرمی سے کس کا پتہ چلے گا زردی کا پتہ چلے گا بھئی افتداء سے اندھیرات تو یہ تضاد بھی یہ بھی مناسبت ہے بھئی تو مناسبت ضروری ہے بھئی جب شانستانی کو شریک کرنا چاہتے ہیں اچھے اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ وَنَحْوَهُ کا لفظ ماتن نے ذکر کیا تھا بِالْوَاوِ وَنَحْوِهِ کہتے ہیں یہ لفظ کیا ہے زائد ہے اور معنی کو کیا کر رہا ہے خراب کر رہا ہے اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے وَوَوْا کے ساتھ یہ جو آپ شریک کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ خاص ہے وَوْا کے ساتھ جبکہ اس کے علاوہ یہ جو شرطیں آپ نے لگائی جبکہ اس کے علاوہ فَا سُمَّا حَتَّا ان کے تو اور معنی بھی ہیں فَا کس لئے آتی ہے تاقیب مال وصل کے لئے اور سُمَّا آتا ہے تاقیب مال تراخی کے لئے اور حَتَّا کس لئے آتا ہے تاقیب مال تراخی پھر ذہن بھئی ذہن میں تراخی ہوتی ہے تو ان کے اور معنی بھی ہیں اب اگرچہ دو چیزوں میں جہت جامعہ نہ بھی ہو لیکن وہاں پر ان معنی کا فائدہ دینا مقصد ہو تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے فَا سُمَّا وغیرہ کے ساتھ آتا فَا کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ کا تو چونکہ اور کوئی معنی ہی نہیں لہذا وہاں جہت جامعہ کا ہونا ضروری اور اسی وجہ سے ابو الدمام کے اس شیر پر وہاں عیب لگایا گیا وَالَّذِي هُوَ عَالِمٌ لَا وَالَّذِي هُوَ عَالِمٌ أَنَّا النَّوَا صَبِرٌ وَأَنَّا عَبَلْحُسَيْنِ قَرِيمٌ یہ نہیں ایسا نہیں ہے قسم ہے اس ذات کی جو جاننے والی ہے کہ جدائی کیا ہے کڑوی ہے اور ابو الحسین سخی ہے تو یہ اَنَّا النَّوَا صَبِرٌ یہ مَاتُوفٌ عَلَي اور اس پر آتف کیا گیا کس کا اَنَّا عَبَلْحُسَيْن قَرِيمٌ اور یہاں وہ کے ساتھ آتف کیا گیا اور حالان کہ وہ کے ساتھ آتف میں کیا ضروری ہے جہتِ جامعہ لیکن یہاں دونوں میں کوئی جہتِ جامعہ یعنی کوئی مناسبت نہیں جدائی کے کڑوے ہونے میں اور ابو الحسین کے سخی ہونے کے اندر تو چاہے آپ کہتے ہیں اس کو آتفیں مفرد علی المفرد بنا دیں کہ جیسے کہ یہ ہی مَالَا نَا اَنَّا داخل ہو رہا ہے دونوں پر اور اَنَّا کس کے حکم میں کر دیتا ہے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے کیا کریں جملہ کے اعتبار سے رکھیں تعویل کرتے ہیں کیونکہ اصل کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں دونوں جملے ہی ہیں اصل کے اعتبار سے دونوں میں ایک ایک مبتدارہ اِنَّا کا اسم اور آگے کیا آ رہی ہے اس کی خبر آ رہی ہے تو یہ دو مفہولوں کے قائم مقام ہیں عالم کے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو مَالَا نَا کیا معنی ایسا نہ ہو اگر پہلے کے لیے محل عراب تو ہے لیکن ثانی کو آپ اس کے ساتھ شریف نہیں کرنا چاہتے تو پھر فُسْلَتِ ثانیہ تو آنہا ثانیہ کو کیا کریں گے اس سے جدا کریں گے خسل کریں گے اس کی مثال ذکر کی وَإِذَا خَلَوْا اِلَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَحْنُمُ تو پھر یہ بھی کیا معنی ہوگا شاید یہ بھی کس کا قول ہے یہ منافقین کا قول ہے حالانکہ یہ منافقین کا قول نہیں ہے تو اول کے لیے محل عراب تھا لیکن ثانیہ کو اس میں شریک کرنا مقصد نہیں تھا تو اس لئے فصل کیا گیا اور کہتے ہیں مستنیش نے یہ کیوں کہا کہ اِنَّا مَعَاكُمْ پر عطف نہیں کیا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُون کی بات کیوں نہیں کی کہتے ہیں اس لئے کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُون یہ بیان ہے کس کے لیے اِنَّا مَعَاكُمْ کے لیے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے کا حکم ہے جو پہلے کا حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہے تو اس پر اشکال ہوا آپ نے کیا کہا بیان ہے کس کے لئے بیان کیسے ہے مبین کے لئے بیان وہاں آتا ہے کسی جملے کے لئے جبکہ ماقبل کے جملے میں ابحام ہو خفا ہو یہاں تو انہ معاکم کے اندر کوئی خفا نہیں ہے اس کے لئے بیان کا لانا صحیح نہیں ہے تو جواب دیا کہ کیا بنائیں گے اس کو بیان سے مراد بیان استلاحی نہیں ہے بھئی کہ خفا ہو ماقبل میں اور پھر اس کا بیان لائے جائے بلکہ بیان لغوی مراد ہے یعنی ماقبل کی تفسیر ہے کیا ہے اس کی تفسیر ہے اس کی وضاحت ہے اس کی وضاحت آگے کی جا رہی ہے چنانچہ اسی وجہ سے علامہ نے تو کہا بیان ہے جس کی وجہ سے اس پر اشکال ہو گیا اور دیگر شارحین کیا کہتے ہیں اس کو تاقید بناو جملہ اولہ کے لئے بات کہتے ہیں بدل اجتعمال بنا لو بات کیا کہتے ہیں اس کو جملہ مستانفہ بنا لو تو تاقید کس طرح بنائیں گے بھئی کیونکہ یہ کرتے ہیں استحضاء پہلا کیا تھا ہم اِنَّا مَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگلا جملہ اس میں ہے کہ یہ کرتے ہیں استحضاء اور استحضاء کے ساتھ لازم ہے نفی اسلام جب اسلام کے استحضاء ہوا تو کیا ہے یقیناً اسلام کی نفی کر رہے ہیں وہ اور جب اسلام کی نفی کر رہے ہیں تو معلوم ہوا وہ گمراہی پر ہیں اور جب وہ گمراہی پر ہیں تو یقیناً وہ پھر کس کے ساتھ ہیں کافروں کے ساتھ ہی ہیں تو یہ تاقید ہی ہوئی اسی کے لئے بعضوں نے اس کو بدل اشتعمال بنایا بدل اشتعمال جس میں تعلق ہوتا ہے بھئی ماں قبل کے ساتھ تو یہاں بھی تعلق ہے دونوں میں پہلے کہا اِنَّا مَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُ مُتْحْزِعُونَ تو ان کے ساتھ جب ہوں گے تو لازم ہے اسلام کی تخشیر اور استحضاء کیونکہ وہ اسلام وہ کیا سمجھتے ہیں حقیر اور حقیر سمجھتے ہیں تو لہٰذا یہ بدل اشتعمال بعضوں نے بنایا اور بعضوں نے اس کو کیا بنایا جملہ مستانفہ بنایا جملہ مستانفہ استیناف میں نے بتلایا تھا دو قسم پر ہے ایک استیناف نحوی ہے ایک استیناف علم بیان والوں کے نزدیک ہے ایک کس کے نزدیک علم بیان والوں کے نزدیک تو علم نحوالوں کے نزدیک استیناف عام ہے سوال مقدر کا جواب ہو یا سوال مقدر کا جواب نہ ہو اور علم بیان والوں کے نزدیک جملہ مستانفہ وہ ہے جو کس کا جواب ہو سوال مقدر کا جواب ہو تو انہوں نے سوال مقدر اس کو مستانفہ قرار دیا کہ جب انہوں نے کہا اِنَّا مَاکُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو سوال پیدا ہوا بھئی کہ تم کیسے ہمارے ساتھ ہو تم تو مومنین کے پاس جا کر کہتے ہو یا اے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو جواب کیا ہے اس سوال مقدر کا جواب ہے کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْزِونَ ہم تو ان کے ساتھ افتحضہ ہی کرتے ہیں یہ تو وہ صورتیں تھیں مولانا پہلے کے لئے محلِ اعراب تھا آپ شریک کرنا چاہتے تھے اور جہتِ جامعہ بھی تھی تو کیا کریں گے وصل اور اگر دوسرے کو آپ شریک نہیں کرنا چاہتے محلِ اعراب میں تو کیا کریں گے فصل کریں گے اور اگر پہلے کے لئے محلِ اعراب ہی نہ ہو کیا محلِ اعراب ہی نہ ہو اس کے بعد آپ ربط دینا چاہیں گے وہ کے علاوہ کسی اور حرق کے معنی پر وہ کے علاوہ یعنی وہاں تاقیب کے فا کا فائدہ تاقیب کا فائدہ دینا چاہتے ہیں محلِ اعراب نہیں ہے لیکن ثانی میں اور اول میں کیا بنا ترتیب بتلانا چاہتے ہیں فا کے ساتھ یا سمہ کے ساتھ ترتیب محلِ تراخی بتلانا چاہتے ہیں یا حتہ کے ساتھ تراخی کی ذہن بتلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر آپ عاطف کر دیں فا سمہ اور حتہ کے ساتھ عاطف کر دیں اگرچہ جہت جامعہ نہ ہو کیونکہ یہاں پر بیکار نہ ہوئی محلانہ آپ نے عاطف تو کیا لیکن یہ عاطف بیکار ہوا بلکہ فا نے اپنا فائدہ دیا سمہ آیا تو اس نے اپنا فائدہ دیا حتہ نے اپنا فائدہ دیا جیسے دخلہ زیدن فخرجہ عامرن کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کے علاوہ جو حروف ہیں وہ اشترات کا بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسرے معانی کا بھی فائدہ دیتے ہیں تو جب آپ عاطف کریں گے ثانی جملے کا پہلے پر اس فا سمہ یا حتہ کے ساتھ تو فائدہ پھر بھی ظاہر ہوگا یعنی فا اپنا فائدہ دے دے گا سمہ اگر آپ نے بخلاف وہ کے کہ وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ صرف اشترات کا فائدہ دیتا ہے اور اشترات کا فائدہ اسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ پہلے کے لیے کیا حکمیں جب اس کے لیے پہلے میں ایک حکمیں عرابی تھا تو وہ بتلائے گا کہ دوسرے کے لیے بھی وہی حکمیں عرابی ہے باقی صورتوں اس کے علاوہ کے اندر خیفہ اور اشکال ہوگا مالانا بڑی مشکل پیش آئے گی اور یہی سبب بنتی ہے باب الفصل اور وصل میں صعوبت اور مشکل کا جس کی وجہ سے بعض بلاغا نے یہاں تک کہہ دیا کہ بلاغت بند ہے کس کے اندر وصل اور وصل میں سمجھے ہیں تو وہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے تو اشتراک وہ نہ بھی لے کر آئے بھئی اشتراک پہلے جملے نے بھی تحقق کا فائدہ دیا دوسرے نے بھی تحقق کا فائدہ دیا تو وہ اب آپ لے کر آتے ہیں جبکہ محل اعراب بھی نہیں ہے تو وہ کوئی فائضہ فائدہ کوئی بھی نہیں ہے اشتراک تو پہلے ہی ہمیں پتا چل چکا ہے یہ بھی واقع ہو چکا ہے دوسرا جملہ بھی واقع ہو چکا ہے کوئی زائد فائدہ نہیں دیا تو لہذا اس کا اس کا عطف کس پر ہے یہ بھائی پتا ہے ہیں محل اعراب تو نہیں لیکن فاس امہ حتیق کے ساتھ ربط دینے کا ارادہ کیا گیا خاموش کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ تو ان دونوں کا آپس میں ربط دینے کا ارادہ کیا گیا تھا اگر ایسا نہ ہو یعنی سانی کے لیے ارادہ نہیں ہے کہ اس کا ربط دیا جائے کس کے ساتھ پہلے کے ساتھ حرف آتف کے علاوہ حرف آتف کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ ربط دینے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے کہتے ہیں فَإِنْكَانَ لِلْأُولَ حُکْمٌ پھر دیکھو کہ اگر جملہ اولا کے لیے کوئی ایسا حکم تھا لَنْ يُقْسَجْ اِعْتَأُهُ لِسْثَانِيَةِ کہ نہیں ارادہ کیا گیا اس کے عطا کرنے کا جملہ ثانیہ کو فَلْفَسْلُ وَاجِبُنْ تو فصل کیا ہے بھئی سارا ربط شروع سے ربط ہوگا تو بات آگے سمجھ میں آتی جائے گی دیکھو سب سے پہلے انہوں نے بات یہ کی کہ دو جملوں کے درمیان پہلے جملے کے لیے محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہیں ہوگا اب محل اعراب والے کی بات ختم کر دی کہ اگر محل اعراب ہے اور ثانی کو شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لو دونوں میں کوئی مناسبت ہے تو عطف کر دو اگر مناسبت نہیں تو پھر عطف اور اگر محل اعراب تو اول کے لیے ہے لیکن آپ دوسرے کس میں شریک نہیں کرنا چاہتے جب شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کریں گے فصل کریں گے سورت سمجھ میں آرہی ہے سب کو اور اگر اول کے لئے کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے اب محل اعراب نے جملہ ثانیہ لارہے ہیں آپ اب آپ اس کو وہ کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ ربط دینا اس کسی اور حرف کے ذریعے ربط دینا چاہیں گے یا دینا اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ کے علاوہ کسی اور حرف سے تو ربط دے تو بھئی کیا وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جہت جامعہ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو والا نہ یعنی آپ ثانی آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ثانی کا ربط دیا جائے اول کے ساتھ وہ کے علاوہ وہ کے علاوہ کے ذریعے وہ کے علاوہ کے ذریعے ربط نہیں دینا چاہتے بھئی محل اعراب بھی نہیں اور وہ کے علاوہ کے لئے ربط بھی نہیں دینا چاہتے تو پھر کیا کریں گے بھئی وہ کے ساتھ ربط دینے کا مسئلہ پھر آ گیا بھئی صورت سمجھ میں آئی کیا اول کے لئے محل اعراب ہے محل اعراب اور آپ فاسمہ حدتہ سے ربط دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے تو اب وہ کے ساتھ ربط دینا ہے تو دیں گے یا نہیں دیں گے تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے کیا یا تو اس جملہ اولا کے لئے کوئی ایسا حکم خاص حکم بھی ہوگا اور وہ حکم آپ ثانی کو دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے اگر دینا چاہیں پھر تو کیا کرو وصل کر دو عطب کرنا چاہتے تھے وہ کے ساتھ اور اس پھر اس اول کے لئے کیا تھا کوئی خاص حکم تھا آپ اس حکم میں اس ثانی کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کر دیں وصل کر دیں اور اگر آپ یہ حکم ثانی کو نہیں دینا چاہتے تو پھر فصل کیونکہ اگر آپ نے وہ سے عطب کر دیا پھر تو شبہ پڑے گا کہ یہ جو حکم کس کو مل رہا ہے وہ ثانی کو بھی مل ثانی کے ساتھ بھی لگے گا سمجھ میں آئے گئی بات فَإِنْكَانَ لِلْأُولَ حُکْمُنْ اگر جملہ اولا کے لئے کوئی ایسا حکم ہے لم یقصد اعتاؤہ لِسْثَانِیَتِ کہ ارادہ نہیں کیا گیا اس کے عطا کرنے کا ثانیہ کو فَالْفَصلُ وَاجِبُنْ تو فصل کیوں فصل واجب ہے لی اللہ یلزم من الوصل تشریق فر ذالک الحق میں تاکہ کہیں لازم نہ آجا وصل کی صورت میں شریک بنانا اس حقام کے اندر دونوں پھر تو شریک ہو جائیں گے جیسے وَإِذَا خَلَوُ الْآیَا بَيْ آیت گزری بَيْوَا وَإِذَا خَلَوْ غِلَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اللہُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ بَيْ ایک بیان پہلے گزرا کیا اللہُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ اس کا عطف کس پر ہم نے پڑھا نہیں کیا گیا اِنَّا مَعَكُمْ پر نہیں کیا گیا پھر اشکال پیدا ہوا اچھا اِنَّا مَعَكُمْ پر نہ کریں قَالُوا پر کر دیں کس پر کر دیں قَالُوا قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ قَالَ فِیل اپنے مقولے سے فائل سے مل کر کیا ہوا جملہ فیلیہ ہو گیا تو اس جملے پر اللہُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ کا عطف کر دو ایک جملے پر دوسرے جملے بات سمجھ میں آرہی ہے پہلے بات ہو رہی تھی مقولے پر عطف کرنے کی اب پورے قول اور مقولے پورے جملے پر عطف کرنے کی بات ہو رہی کہتے ہیں یہاں بھی عطف نہیں کیا گیا کیوں عطف نہیں کیا گیا وجہ سن لو بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ اس قَالُوا سے پہلے آیا ہے وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطِينِهِمْ اِذَا جو ہے ذرف ہے مولانا یہ بتلا رہا ہے کہ قَالُوا وہ یہ کلام کب کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ مزا کر رہے ہیں اِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطِينِهِمْ جب وہ خلوت میں جاتے ہیں کس کے پاس اپنے رہا ہے کس کے لئے قَالُوا کے لئے یعنی خاص طور پر یہ اس وقت کرتے ہیں جب اسی وقت یہ کلام کرتے ہیں جب خلوت میں جاتے ہیں تو اب دیکھا قَالُوا کا ایک خاص حکم ہے یہ مقولہ اور یہ قول کب ہوتا ہے جب خلوت میں جاتے ہیں اب قَالُوا کے لئے کوئی محل اعراب تو نہیں اور ثانی کا آپ عطف کرنا چاہتے ہیں وہ کے ساتھ لیکن اول کے لئے ایک خاص حکم ہے وہ کیا اِذَا خَلَوْ اِلَا شَيَاطِنِهِمْ یہ اِذَا خَلَوْ کا حکم آپ ثانی کو نہیں دینا چاہتے اگر عطف کر دیں گے تو پھر وہاں پڑے گا کہ یہ ثانی کے لئے بھی حکم ہے معلوم ہو تو یوں لگے گا اگلا جملہ کیا تھا اللہ اِن کے استحضاء کرتے ہیں تو یہ اختصاص اس کے ساتھ بھی آ جائے گا یعنی اللہ ان کے استحضاء کا جواب دیتے ہیں کب اِذَا خَلَوْ اِلَا شَيَاطِنِهِمْ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں تب جواب دیتے ہیں اللہ حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ جواب دیتے ہیں یعنی ان پر ذلت کو تاری کر دیتے ہیں اور یہ ذلت ان پر ہر وقت تاری رہتی ہے کہ صرف خلوت کے افتاری ہوتی ہے ہر وقت تاری رہتی ہے ان پر تو دیکھا پہلے جملے کا ایک خاص حکم تھا وہ مطید تو اس کا اختصاص تھا ذرق کے ساتھ اور اس ذرق کے ساتھ آپ ثانی کو خات نہیں کرنا چاہتے تو لہٰذا آپ کیا کریں گے عطف نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ نے وصل کر دیا تو پھر یہ ثانی کو بھی وہی حکم مل جائے گا اور حالانکہ وہ مقصود نہیں دیکھا وَإِذَا خَلَوْ الْآَيَا لَمْ يُعْتَفْ عطف نہیں کیا گیا اللہ یستہذِعُ بِهِم اللہ یستہذِعُ بِهِم کا حلا قالو قالو پر لِأَلَّا يُشَارِقَهُ فِي الْاقْتِسَاسِ تاکہ کہیں وہ شریک نہ ہو جائے اس کے ساتھ کس چیز میں اختصاص بھی ظرف میں جیسے وہ ظرف کے ساتھ خاص ہے یہ بھی ظرف کے ساتھ کہیں خاص نہ ہو جائے لِمَا مَرَّ اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا بھئی اختصاص بھی ظرف کیسے ہے کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا بھئی کہ تقدیم وما حق ہو تاخید یفید الحسر والتخصیصہ والقصرہ کہ جو مؤخر حق تھا اس کو مقدم کریں تو کسی سے فائدہ دیتا ہے تخصیص کا تو یہ اضا بھی ظرف ہے اور اس کا مقام کیا تھا مؤخر تھا اس کو اپنے عامل سے بعد میں لیکن آپ نے اس کو مقدم کیا ہے جب مقدم کیا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تخصیص کے خاص طور پر یہ اسی وقت کلام کرتے ہیں جب خلوت میں ہوتے ہیں مین انہ یعنی کہ بیان کر رہے ہیں بھئی کیا بات پیچھے گزری تھی اختصاص بھی ظرف کیسے آیا تھا کہتے ہیں یعنی کہ انہ تقدیم المفعول ونحوہی من الظرف وغیرہی یفید الاختصاص ہم نے آپ کو احساس کا فیلزہ متلازماتا ان یقونا کے ان یقونا استحضاء اللہ تعالی بہم مختصا بحال خلوو بہم الہ شیاطینہم کہ اللہ کا ان کو ان کے استحضاء کا جواب دینا یہ بھی خاص ہے اس حال کے ساتھ جبکہ وہ خلوت میں ہوں اپنے سرداروں کے پاس وَلَيْسَ كَذَالِكَ حَلَنْكِ احسا اللہ اسی وقت جواب نہیں دیتے بلکہ ہر وقت تو ان پر ذلت تاری ہے یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے فَإِنْ قِيلَ اچھا ہمارے جواب کی یعطف نہ کرنے کی وجہ ہم نے کیا بیان کی مالانا کہ وہاں تخصیص آ رہی ہے اور سانی کے لیے وہ تخصیص مقصود نہیں بعضوں نے کہا بھئی اس عزاء یہ جو ہے یہ تو شرطیہ ہے ذرفیہ نہیں بھئی ذرفیہ ہرتا تو ذرفیہ مؤخر ہوتا ہے اس کو مقدم کرنے کی وجہ سے پھر کیا جاتی ہے تخصیص اور شرطیہ تو شرط کے لیے آتا ہے اور وہ چاہتا ہی صدارت کلام کو ہے تو جب وہ چاہتا ہی صدارت کلام کو ہے تو وہاں تقدیم نہیں ہے وہ پہلے سے مقدم ہے جب پہلے سے مقدم ہے تو وہاں تخصیص بھی جب تخصیص نہیں ہے تو پھر مانا بھی مانا بھی درست رہتے بھئی عاطف کی صورت فَإِنْ قِيلَ اِذَا شَرْطِيَةٌ لَا ظَرْفِيَةٌ کے اِذَا شَرْطِيَةٌ ہِنَّا کے ظَرْفِيَةٌ کُلْنَا دو جواب دیں گے کہتے ہیں اِذَا شَرْطِيَةُ ہیَا ظَرْفِيَةُ علامت افتضانی کہتے ہیں یہ جو اِذَا شَرْطِيَةٌ ہے یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ یہی ذرفیہ ہے بھئی مستعملت استعمال شرطی البتہ اس کو استعمال کر لیا کیا ہے کس طریقے پر یہ وہی ذرفیہ ہے لیکن اس میں کس طریقے پر استعمال کر لیا شرط کے معنی میں استعمال کر لیا تو لہٰذا تخصیص پھر بھی آگئی تقدیم آگئی اور تخصیص آگئے مانا وَلَوْ سُلِّمَا کہتے ہیں اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کیا تسلیم کر لیں کہ ازا شرطیت بلکل الگ ہوتا ہے یہ وہ ازا ذرفیہ فَلَا يُنَافِمَا ذَكَرْنَهُ تو پھر بھی یہ منافی نہیں ہے اس کے جو جس کو ہم نے ذکر کیا لِأَنَّ حُسْمُن مَانَهُ الْوَقْتُ اس لیے کہ ازا کیا ہے ازا شرطیہ بھی اسم ہے مَانَهُ الْوَقْتُ اور اس کا مَانَهُ کیا ہے وقت کے ہیں یہ ذرف ہے مَانَهُ الْوَقْتُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ عَامِلِن اس کے لیے ضروری ہے کسی عامل کا ہونا وہ ہوا قَالُو اور وہ عامل کون ہوگا قَالُو ہوگا وہ کہتے ہیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو قَالُو اِنَّمَاكُمْ وہ عامل ہوا مَانَهُ الْوَقْتُ بِدَلَالَتِ الْمَانَةِ کس اعتبار سے مانت مانت بلالت کر رہا ہے کس کے اندر قَالُو عامِلہ ہے قَالُو عامل خلو کو عامل نہیں بنا سکتے اِذَا خَلَow یہ بھی تو خیل ہے یہ بھی کیا چاہتا ہے ذرف چاہتا ہے اس کے لیے ذرف نہیں بنا سکتے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ پھر مانا ہوگا اِذَا خَلَو یہ اِذَا ذرف کس کے لیے خَلَو کے لیے تو مَاللوم بہا خلوت کے لئے ان کا ایک خاص وقت ہے خلوت کا ان کا خاص وقت ہے معلوم ہوا قول کا خاص وقت نہیں خلوت کا خلوت کا وقت ہے معلوم ہوا قول چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو ہر جگہ وہ یہ قول کرتے ہیں حالانکہ یہ واقعی کے خلاف ہے وہ صرف کس وقت کرتے تھے یہ قول خلوت میں کرتے تھے جلوت میں نہیں کرتے لہذا معنی بتلا رہا ہے کہ یہ والا ناقالو کا کے لئے ذرف ہے وَإِذَا تُدِّمَا متعلق الفعلی اور جب مقدم کر دیا جائے فعل کے متعلق کو وَعُتِفَ فَعْلٌ آخَرُ عَلَيْهِ اور عطف کر دیا جائے ایک دوسرے فعل کا اس پر یفہامو تو سمجھ میں آتا ہے اختصاص الفعلین بھی دونوں فعلوں کا اس کے ساتھ تعلق بھئی جیسے ہم کہتے ہیں يَوْمَلْ جُمْعَاتِ سِرْتُ وَزَرَبْتُ زَيْدًا کیا بات کی اوپر دیکھو يَوْمَلْ جُمْعَاتِ مطالق کے فعل ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کر دیا فعل پر مقدم کر دیا اور پھر اس فعل پر عطف ہوا ایک اور فعل کا سرطو پر کس کا عطف ہوا زَرَبْتُ کا عطف ہوا تو کہتے ہیں جہاں بھی ایسا ہو جائے کسی ایک فعل کا متعلق کو مقدم کر دیں اور پھر اس فعل پر دوسرے فعل کا عطف کریں تو سمجھ میں آتا ہے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس متعلق میں دونوں شریک ہیں دونوں خاص ہیں اس کے ساتھ مالانا یعنی یہ جو چلنا ہے یہ بھی جمعہ کے دن ہے اور زَرْبِ زَید یہ بھی کس دن ہے جمعہ کے دن ہے تو دیکھا يَوْمَلْ جُمْعَاتِ جب يَوْمَلْ جُمْعَاتِ کو آپ نے سیرتو پر مقدم کر دیا تو اب اختصاص آیا لیکن اختصاص صرف سیرتو سے نہیں آیا بلکہ ضربتو کے ساتھ بھی آ گیا یعنی چلنا بھی خاص جمعہ کے دن ہے اور ضرب بھی خاص جمعہ کے دن ہے بِدَلَالَتِ الْفَحْوَى مفہومِ کلام کی دلالت کے ساتھ یہ معنی سمجھ میں آتا ہے وَسْزَوْخِ اور کس کے ساتھ ہے زَوْخِ ضرب کے ساتھ بھئی مفہومِ کلام بھئی بتلاتا ہے کہ اس کا تعلق دونوں سے ہے وجہ یہ کہ یہ متعلق ہے مولانا مقدم اور اس کے بعد پہلا فیل آیا اس کے بعد دوسرا فیل آیا دونوں کیا چاہیں گے اس کے ساتھ تخصیص چاہیں گے کسی ایک کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے لیکن اگر اس کا عقص ہوتا پہلا فیل پہلے آ جاتا اور متعلق بعد میں آتا پھر اس کے بعد جا کر دوسرا فیل آتا تو پھر تو پہلا چاہتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو جائے خواہد لیکن یہاں تو دونوں اس کے بعد ہیں لہٰذا دونوں کیا چاہیں گے سخت و فحوہِ کلام مفہومِ کلام بتلاتا ہے کہ جب ایک فیل کے عامل کو معمول کو مقدم کر دیں اور پھر اس فیل پر آگے ایک اور فیل کا عطب کر دیں تو یہ تخصیص چاہتا ہے کس کے ساتھ دونوں فیلوں کے ساتھ تخصیص وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو اچھا یہ کس سے استثناء ہے مالانا یہ یہ استثناء نہیں ہے مالانا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے وَإِلَّا اللہ سے پہلے کیا آ جائے وہ آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے وہ عاطفہ ہے اور اللہ دراصل کیا ہے اِن لَا اِن لَمْ يَكُنْ قَذَالِك اِن لَمْ يَكُنْ قَذَالِك ان شرطیہ ہے اللہ فیل منفی پہ دلالت کر رہے اگر ایسا نہ ہو کیسا نہ ہو کہتے ہیں عطفن علا قول ہی یعطف ہے اس قول پر فَإِن کَانَ لِلْأُولَ حُکْمُن قدرشتہ صفحے پر کیا تھا بھئی فَإِن کَانَ لِلْأُولَ حُکْمُن پہلے کے لئے کیا تھا کوئی حکم تھا کہ ارادہ نہیں کیا گیا اس کے دینے کا کس کو ثانی کو اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا یعنی اول کے لئے کوئی ایسا حکم نہیں جو ثانی کو دینا چاہتے ہوں اس کی دو صورتیں اولا کے لئے سیرے سے کوئی حکم ہی نہ ہو یا اولا کے لئے حکم تو ہے لیکن اس حکوث ثانی کو دینے کا ارادہ ہی ہے پہلے میں تو ارادہ نہیں تھا تو اگر ایسا نہ ہو یعنی چاہے اول کے لئے سیرے سے کوئی حکم ہی نہ ہو اور یا حکم تو ہو لیکن ثانی کو دینے کا بھی ارادہ ہو دیکھئے دونوں معنی بیان کریں گے یہ آتف ہے ماتن کے اس قول پر فَإِنْ قَانَ لِلْأُولَ حُکْمُنْ اَيْوَئِلْ لَمْ يَقُنْ لِلْأُولَ حُکْمُنْ لَمْ يُقْصَدْ اِعْطَعُوا لِلْثَانِيَةِ اَگَرْ نَهُ اُولَا کے لئے کوئی ایسا حکم جس جو نہ ہو دینے کا ارادہ کس کو؟ ثانی کو اور اس کی کیا صورتیں ہیں؟ دو صورتیں بتلا رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی حکم ہو ہی نہ ایسا حکم جو زائد ہو مفہوم جملہ پر زائد ہو ایسا کوئی حکم ہو ہی نہ یا اول کے لئے حکم ہی زائد ہو ہی نہ یا حکم تو ہو وَلَاكِنْ قُصِدَ اِعْطَعُوا لِلثَانِيَةِ اَيْذَانِ لیکن ارادہ ہے ثانیہ کو بھی دینے کا فَإِنْكَانَ بَيْنَهُمَا پھر دیکھو مالانا ربط ہوگا تو سمجھ میں بات آتی جائے گی ربط نہیں ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گی پھر دیکھیں مالانا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ پہلے جملے شروع سے پہلے جملے کے لئے محل اعراب نہیں اور ثانی جملے کو آپ فَاسُمَّ حَتَّا کے ساتھ آتا نہیں لینا چاہتے پھر دیکھیں اول کے لئے کوئی ایسا حکم ہے جس میں آپ ثانی کو شریک کرنا چاہتے ہیں یا شریک نہیں کرنا چاہتے ہیں یا سیرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے اگر حکم تو ہے ثانی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تو بھی کیا کریں؟ فصل اگر حکم ہی سیرے سے نہیں تو بھی کیا ہے؟ دونوں سے اگر حکم تو ہے اول کے لئے کیا ہے؟ اور لیکن ثانی کو بھی اس میں شریک کرنے کا ارادہ ہے پھر دیکھو کہ دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہے یا کمال افتصال ہے یا شبہ کمال انقطاع ہے یا شبہ کمال افتصال ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں یا ان میں سے کچھ بھی نہیں یہاں چھے صورتیں بتائیں گے بھئے علامت افتصال آگے جا کر آپ کو چھے صورتیں بنتی ہیں دو جملوں میں کمال انقطاع ہوگا کیا ہوگا؟ کمال انقطاع ہوگا یا دو جملوں میں کمال انقطاع ہوگا یا شبہ کمال انقطاع ہوگا کتنے ہوگئے؟ چار ہوگئے پھر یہ مالانا یہ کمال انقطاع بلا احام ہوگا یا احام کے ساتھ ہوگا تو احام کے ساتھ ہوگا دو جملوں میں یا کمال انتصال ہوگا یا کیا ہوگا؟ کمال انقطاع یا پھر شبہ کمال انتصال ہوگا ہے شبہ کمال انقطاع ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا اس کے علاوہ میں دو صورتیں آپ کو بتلائیں گے بھئے دیکھئے بھئے فَإِنْكَانَ بَيْنَهُمَا اگر دونوں جملوں کے در اے بین الجملتیں دونوں جملوں کے بیچ میں کمال انقطاع بلا احام کمال انقطاع تھا بلا احام کے احام کیا معنی ہے؟ اے بِدُونِ اَنْ يَقُونَ فِي الْفَسْلِ اِحَامُ خِلَافِ الْمَقْسُودِ جبکہ فصل میں خلاف مقصود کا وہاں نہ ہوتا ہو بھئے جب کمال انقطاع ہے تو پھر آپس میں کیا کریں گے فصل کریں گے یا وصل کریں گے فصل کریں گے انقطاع ہیں منقطع ہیں بلکل ایک گوزرے سے تو کیا کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہیں اس فصل سے خلاف مقصود کا وہاں نہ ہوتا ہو پھر فصل کریں گے اگر فصل سے خلاف مقصود کا وہاں پڑتا ہو تو پھر فصل نہیں کریں گے اسی لئے کہا کمال انقطاع ہو بلا احام یعنی بغیر اس کے کہ فصل میں وہاں پڑتا ہو خلاف مقصود کا اور کمال الاتصال یا دو جملوں میں کیا ہوگا کمال اتصال ہوگا اور شبہ احد ہیما یا شبہ کمال انقطاع ہوگا یا شبہ کمال اتصال ہوگا اے احد الکمال اینی ضمیر کا مجھے بتلا دیا آپ کو فقہ ذالک پھر بھی اسی طرح ہے پھر بھی پہلے آپ کو کیا بتلایا تھا پچھلے صفحے پر مالانا فالفصل واجبن فصل کیا ہے تو کہتے ہیں کل فکر ذالک یہاں بھی اسی طرح پھر فصل کیا ہے یتعین الفصل فصل متعین ہوگا لئن الوصل یقتزی مغایرتا و مناسبتا اس لئے کہ وصل مغایرت بھی چاہتا ہے اور مناسبت بھی چاہتا ہے کمال انقطاع آگیا تو کوئی مناسبت باقی رہی حالانکہ وہ مناسبت چاہتا ہے اور مولانا کمال اتفال ہو تو یہ تو اگر آپ وصل کر دیں تو یہ آتفالہ نفسی ہی ہوا آتفالہ نفسی ہی لازم آئے گا پہلا جملہ بیعینی ہی دوسرے جملے جیسا ہے دونوں کا ایک ہی حکم تو آتفالہ اگر آپ کر دیں گے تو پھر تو آتفالہ نفسی ہی لازم آئے گا تو اب وصل تقاضہ کرتا ہے دونوں میں کچھ مغایرت بھی ہو اور کچھ مناسبت بھی ہو مغایرت ہو ایک اعتبار سے تو مغایرت چاہتا ہے لہذا کمال اتفال آتف نہیں آئے گا چار صورتیں بتائیں نا کمال انقطاع اور کمال انقطاع مغایرت نہیں آئے یہ تو آتف حالان نفسی ہی ہوا حالانکہ آتف کیا چاہتا ہے ماتو ماتو فلے سے غیر ہو یہاں مغایرت نہیں یہ تو ان میں اتصال ہے اتصال میں یہ خرابی لازم انقطاع انقطاع کی صورت میں تو دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں اگر آپ آتف کریں گے تو پھر تو آتف تو اس کی زد ہے مالانا جملوں میں ہے کمال انقطاع اور آتف دلالت کر رہا ہے کمال مناسبت پر لہذا دونوں آپس میں زد بن گئے اسی طرح شبہ کمال انقطاع کا بھی وہی حکم جو کمال انقطاع کا ہے اور شبہ کمال اتصال کا وہی حکم جو کت کا ہے کمال اتصال کا ہے کیونکہ جو چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اس کے لئے اسی کا حکم ہوتا ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اَي وَإِلَّمْ يَكُن بَيْنَهُمَا کمال الانقطاع بلا ایہام یعنی دونوں جملوں میں کمال انقطاع بلا ایہام بھی نہ ہو وَلَّا کمال الاتصال اور نہ ہی کمال اتصال ہو وَلَا شِبْهُ اَحَدِهِمَا اور دونوں میں سے کسی ایک کے مشابہ ہو فَلْوَسْلُ مُتَعِيَنُنُ پھر کیا متعین ہے لِوَجُودِ الدَّاعِي کیونکہ داعی بھی وہاں پر موجود ہے والانا وہ داعی بھی ہے والانا داعی بھی داعی کیا ہے داعی کیا ہے آپ نے کیا کہا دو جملوں میں کیا ہے کمال انقطاع ہے لیکن مَعَئِهَام وَلِسُورَتْ آگئی کیا آگئی ایک یہ وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو یعنی کمال انقطاع ہو لیکن مَعَئِهَام ہو یا توسط ہو یا کیا ہو یعنی بینہ بینہ والانا تو کمال انقطاع مَعَئِهَام ایہام کے ساتھ دو جملوں میں ہے تو کمال انقطاع لیکن اگر آپ فصل اور مقام ہے فصل کا لیکن اگر آپ فصل کریں گے تو کس کا وہاں پڑتا ہے خلاف مقصود کا وہاں پڑتا ہے لہٰذا آپ کیا کریں گے وصل کریں گے سمجھ میں آیا اور اسی طرح اگر دونوں بینہ بین ہیں تو بھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے لوجود دعائی اس لئے کہ دعائی بھی موجود ہے وصل کا وعدم المانع اور وصل سے کوئی مانع بھی فالحاصل خلاص کلام یہ مالانا اَنَّ لِلْجُمْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا مَحَلَّ لَهُمَا مِنَ الْعَعْرَابِ کہ وہ دو جملے جن کا کوئی محل اعراب نہیں ہے وَلَمْ يَقُنْ لِلْأُولَ حُکْمٌ اور پہلے کے لئے کوئی ایسا حکم بھی نہیں ہے لَمْ يُقْصَدْ اِعْتَاؤُهُ لِسْثَانِيَتِ کہ جس کا ثانی کو دینے کا ارادہ نہ ہو ستت احوال اس کے کتنے احوال ہیں چھے الْعَوَلْ كَمَالُ الْإِنْقِطَعِ بِلَا اِحَامِ دو جملوں میں کمالِ انقطاع ہو بغیر اِحَام کے اَثْثَانِ کَمَالُ الْإِتْثَالِ دو جملوں میں کمالِ اِتْثَال ہو اَرْرَابِع اَثْثَالِ شِبْحُ کمالِ الْإِنْقِطَع دو جملوں میں کیا ہو کمالِ انقطاع ہو اَرْرَابِ شِبْحُ کمالِ الْإِتْثَالِ دونوں جملوں میں کیا ہو شبے کمالیں اتصال ہو یہ پہلے چار جو ہیں والا ان میں کیا کریں گے فصل اور آخری دو میں کیا کریں گے الخامیسو کمال الانقطاع ما ایہا من کمال انقطاع ہے لیکن وہاں ہے وہاں خلاف مقصود کا اگر فصل کریں السادسو التوسط بین الکمالین کیا ہو توسط ہو نہ تو کمال اتصال ہو نہ کمالیں یعنی بینہ بین ہو فحکم الاخیرین الوصل آخری دو کا حکم کیا ہے وصل ہے وحکم الاربعات السابقت الفصل اور پہلے چار کا حکم فصل فآخذ المصنف فی تحقیق الاحوال السدت پس مصنف شروع ہوئے ان چھ احوال کی تحقیق میں وقال اور فرمانے لگے بھئی کیا فرمایا اما کمال الانقطاع بین الجملتین کمال انقطاع دو جملوں کے درمیان ہوگا کس وجہ سے ہوگا فل اختلاف ہیما خبرن و انشاءن بوجہ ان کا اختلاف کرنے کے کس چیز میں خبر خبر اور انشاء کی حیثیت سے مختلف ہونے کی وجہ سے لفظن و مانن سمجھ میں ہے بھئی لفظوں میں اور مانن لفظن بھی اور مانن بھی بھئی دیکھو ازریب زیدن اور ازریب زیدن جا عمرن ازریب زیدن جا عمرن اب دیکھئے مالانا ان دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہے بھئی کیسے کمال انقطاع ہے پہلا لفظن بھی انشاء لفظن بھی انشائیہ عمر کا صیغہ ہے اور مانن بھی انشائیہ مانن بھی عمر کا ہی مراد ہے ازریب زیدن ثانی جملہ جا عمرن لفظن بھی خبر اور مانن بھی مانن بھی خبر والا ہی مراد ہے ہاں کبھی کبھا خبر آتی ہے مانن کونسا ہوتا ہے انشاء رحمہ اللہ دیکھو ہے ماضی خبر ہے لیکن مراد کیا ہے انشاء یہ دو جملے ہیں مولانا ازریب زیدن جا عمر ان دو جملوں میں کیا ہے کمال انقیطہ ہے اول لفظن و مانن انشائیہ ہے ثانی کیا ہے لفظن و مانن خبریہ ہے بی انتکون بسورت اس کے ان میں سے ایک جو ہے خبرن لفظن و مانن لفظن و مانن خبر ہے والا اخرى انشاء اور دوسرا کیا ہے انشاء ہے مولانا لفظن و مانن جیسے یہ شیر ہے اس کی مثال وقال رائعا اور کہا ان کے رہنمانے وہ ہے جو قوم سے آگے چلتا ہے پانی اور گھاس کو طلب کرنے کلا کہتے ہیں گھاس کو چاہے خشکو یا ترگھاس جو قوم سے کافلے وغیرہ لشکر سے آگے چلتا ہے تاکہ آگے جا کر دیکھے کہاں پر پانی اور گھاس وغیرہ کا بندوبست ہے تو وہاں پر کیا کریں گے پڑاو ڈالیں گے تو کہنے لگا رائع ان کی قوم کا آرسو لنگر ڈال دو بھئی جانتے ہیں بحری جہاز پڑا ہوگا بحری جہاز لنگر انداز ہوا یہ وہ لنگر نہیں لنگر انداز ہوا بھئی وہ رسی یا لوہے کی زنجیر سے جہاز کو بان دیا جاتا ہے اس جگہ پر کنارے پر تاکہ پانی اس کو نہ لے کر جائے اس کو کہتے ہیں لنگر انداز کرنا جہاز تو وہ رہنما نے کہا آرسو لنگر ڈال دو اے اقیمو یعنی رک جاؤ روک دو من ارسیتو رک جاؤ من ارسیتو سفینہ تا یہ ارسیتو سفینہ سے محفوظ ہے کیا معنی حبست تُحا بالمرساتی اس کو میں نے روک لیا کشتی کو بالمرساتی لنگر کے ساتھ کشتی کو میں نے روک لیا لنگر کے ساتھ تو کہتے ہیں ارسیتو سفینہ تا تو رہنما نے کہا ارسیتو لنگر انداز ہو جاؤ نوزاویلو نوزاویلو کا معنی کسی کام میں شروع ہونا کسی کام میں لگ جانا نوزاویلو اس کا معنی بھی ارادہ کرنا اور کسی کام میں کوشش کرنا شروع کرنا نوزاویلو تلک الحرب ہم کیا کریں گے اس جنگ کیا ارادہ کرتے ہیں ونوحالی جوہا اور اس کو نمٹاتے ہیں بھئی حالی جوہالی جوہا نمٹا دینا انجام دینا بھئی نوحاویلو تلک الحرب ہم اس جنگ کا ارادہ کرتے ہیں اور نوحالی جوہا اس کو نمٹا دیتے ہیں بھئی جہاد جا رہا تھا بحری جہاد کہیں اعلان کیا کیا انہوں نے کہ یہاں جنگ سے بچنے کی ضرورت ہم بھاگیں گے کیا فائدہ بوسدلیس کی وجہ تھے ہم موت سے بچ نہیں سکتے بلکہ کیا کرو لنگر انداز جہاد کو یہی پر روکو اور جنگ میں جنگ کیلئے پیش قدمی کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں بھئی ہم اس جنگ کو نمٹا دیتے ہیں بھئی سر انجام دیتے ہیں فَكُلُّ یہ دوسرا مصرہ ہے فَكُلُّ حَثِمْ رِئِنْ یَجْرِبِ مِقْدَارِنْ پس ہر موت شخص کی یعنی شخص کی ہر موت یَجْرِبِ مِقْدَارِنْ مِقْدَار بہمانے یہ نابطول کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مقدار اور تقدیر کے لئے بھی آتا ہے مالانا کیونکہ ہر آدمی کی ہر موت جاری ہوتی ہے تقدیر کے مطابق ہر آدمی کی ہر موت جاری ہوتی ہے اے اقیم اکھڑے ہو جاؤ نقاتل ہم جنگ کریں گے فَإِنَّ مَوْتَ كُلُّ نَفْسِنْ اُنَّ كُلِّ نَفْسِنْ یَجْرِبِ قَدْرِ اللَّهِ تَعَالَى اس لئے کہ آدمی ہر موت ہر شخص کی جاری ہوتی ہے اللہ کی تقدیر اور فیصلے کے مطابق ساتھ بھئی دیکھا بھئی کُلُّ حَتْ فِمْرِنْ کُلُّ کو حَتْ پر داخل کیا ہر آدمی کی ہر موت ہر آدمی کی موت کہنا چاہیے تھا یہ آدمی کی ہر موت موت تو ایک ہی آتی ہے البتہ افراد متعدد ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ بھی درست ہے موت کے اثبات مختلف ہیں جنگ ہیں جنگ میں کوئی نیزے سے مرے گا کوئی تلوار سے مرے گا کوئی کسی اور غجہ سے مرے گا تو اثبات کے اعتبار سے کیا کہا کُلُّ حَتْ من ہر موت تو اس میں عموم پیدا کیا اور بعد آنا چیز ہے لیکن حق کو بعد میں لے گئے اور کُلُّ کو پہلے لے آئے تو دیکھیں اسی کی طرف اشارہ بھی کیا علامت اختازانی نے فَإِنَّ مَوْتَ كُلِّ نَفْسِ نَفْس پر لے آئے کُلُّ کو يَجْرِ بِقَدْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَلْجُبْنُ يُنْجِهِ نَا تو بُلْتِلِ انسان کو نجات دے سکتی ہے وَلَلْإِقْدَامُ يُرَدِّهِ اور نہ ہی پیش قدمی اس کو حلاق کر سکتی ہے لم يُعْتَفْ اقدام کا آنا پیش قدمی لم يُعْتَفْ نُزَاوِلُهَا کہتے ہیں نُزَاوِلُهَا بھئی اب محلِ استشہاد یہ ہے مولانا عرصو عمر آیا اس کے بعد کیا آیا نُزَاوِلُهَا خبر آئی عرصو عمر ہے انشاء ہے لفظن بھی مانن بھی مراد بھی عمر ہے اور نُزَاوِلُهَا لفظن بھی خبر اور مانن بھی خبر تو لم يُعْتَفْ نُزَاوِلُهَا عَلَى عَرْصُ عَتَفْ نہیں کیا گیا نُزَاوِلُهَا عَرْصُ پر لِأَنَّهُ خَبَرٌ لفظن و مانن اس لئے کہ لفظن مانن خبر ہے اور عَرْصُ انشاء لفظن و مانن وہ لفظن مانن انشاء ہے وَهَذَا مِثَالٌ لِكَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ بَيْنَ الْجُمْلَةَيْنِ اور یہ کمالِ انقطاع کی مثال ہے دو جملوں میں بِاخْتِلافِهِمَا خَبَرًا وَإِنشَاءً لفظن و مانن لفظن و مانن انشاء و خبر میں اختلاف کے سبب سے مَا قَتْحِن نَزْرِ عَنْقَونِ الْجُمْلَةَيْنِ بھئی بات تو ہماری وہ چل رہی تھی کہ پہلے جملے کے لئے محلِ اعراب نہ ہو کیا ہو اور یہاں تو محلِ اعراب ہے یہ قَالَ کا مقولہ بن رہا ہے عَرْفُ وَنُزَاوِلُهَا اور مقولہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو محلِ کہتے ہیں بھئی یہ صرف کمالِ انقطاع کی مثال ہے جو ہماری بحث چل رہی ہے اس کی مثال نہیں ہماری بحث اس جملے میں چل رہی ہے جس کا محلِ اعراب بھی اور ان میں پھر کیا ہو کمالِ انقطاع یہ صرف کمالِ انقطاع کو سمجھانے کیلئے مثال ذکر کی وَمَعَقَتْ عِنَّذَرِ عَنْ كَوْنِ الجُمْلَةَ نظر کرتے ہوئے اس بات سے کہ دونوں جملے مِمَّا ان میں سے ہونے چاہئے لَيْسَ لَهُ مَحَلٌ مِّنَ الْآرَعِ عَرَابِ جن کے لئے محلِ عَرَاب نَهُوَ إِلَّا فَالجُمْلَتَانِ فِي مَحَلٍ نَصْبِ وَرْنَا تو یہ دونوں جملے کیا ہیں محلِ نَصَبْ میں ہیں لِكَوْنِهِمَا مَفْعُولَ لَيْقَالَ اس لئے کہ دونوں قَالَ کے مفعول ہیں اَوْلِ اَخْتِلَافِهِمَا خَبَرًا وَإِنشَاءً اور مَعَنًا فَقَد کمالِ انقطاع کیسے آیا مولانا پہلی صورت کیا تھی لفظن پہلا لفظن لفظن بھی انشاء ہو مَعنًا بھی اور ثانی اس کا عقص ہو لفظن بھی خبر اور یا مولانا لفظن تو اختلاف نہیں ہے ایک انشاء ہے دوسرا بھی انشاء ایک خبر ہے دوسرا بھی لیکن مَعنًا ایک کمالِ انقطاع ہے مولانا ایک خبر ہے اور ایک انشاء ہے اگرچہ صورت دونوں کی ایک جیسی ہے صورت دونوں کی خبر کی ہے لیکن ایک مَعنے میں خبر ہے اور ایک کیا ہے مَعنے میں انشاء یہ بھی کمال انقطاع ہے اول اختلافہما یہ اوپر جو مطن میں آیا تھا فل اختلافہما اس پر آتا فیض دونوں کے اختلاف کرنے کے خبر اور انشاء میں معنن فقط کس اعتبار سے معنہ کے اعتبار سے بِأَن تَكُونَ اِحْدَاهُمَا خَبَرًا معنن وَالْأُخْرَى انشاءً معنن ایک خبر ہے معنن اور دوسرا انشاء ہے معنن وَإِن كَانَتَا خَبَرِيَّتَيْنِ اَوْإِن شَائِيَّتَيْنِ لَفْزًا اگرچہ لفظًا دونوں خبر ہیں یا دونوں دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مَاتَ فُلَانٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَاتَ ماضی ہے خبر ہے رحمہ ماضی ہے معنن خبر ہے تو لفظًا دونوں کیا ہوئے خبر ہوئے لیکن پہلے میں تو مراد بھی خبر ہے مَاتَ فُلَانٌ فُلَان مر گیا اور دوسرے میں رحمہ اللہ کیا ہے دعا ہے اے اللہ رحم فرماؤ اس پر تو یہ معنن انشاء ہے تو لفظًا دونوں خبر لیکن ثانی معنن کیا ہے انشاء ہے تو یہ کمال انقطاع آیا فَلَمْ يَعْتَفْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَاتَ عَتَفْنِي کیا گیا رحمہ اللہ کا مَاتَ پر درمیان میں وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَوْنِ لے کر آئے بھئی لِأَنَّهُ انشاءٌ مَانَن اس لئے کہ انشاء ہے مَانَن وَمَاتَ خَبْرٌ مَانَن اور مَاتَ خَبْر ہے مَانَن وَإِن کَانَتَا جَمِيعًا خَبْرِيَتَ انہی لفظًا اگرچہ دونوں کیا ہیں خبریہ ہیں لفظوں کے اعتبار سے اَوْلِأَنَّهُ یا اس وجہ سے یہ عطف ہیں مَالَنَا لِاخْتِلَافِهِ مَا پر پھر وہی جو ابھی پیچھے گزرا یا دونوں میں کمال انقطاع ہوگا مَالَنَا کمال انقطاع کس طرح دونوں لفظ ایک صورت گزر گئی پہلا لفظًا مَانَن انشاء ثانی لفظًا مَانَن خبر پھر دوسری مثال گزر گئی یا اعتلاف صرف مَانَن میں ہوگا ایک مَانَن خبر ایک مَانَن انشاء تیسری صورت تیسری صورت کہ ان دونوں میں اختلاف ہوگا کس حیرتے بعد سے لَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا کہ ان دونوں میں کوئی جامع یعنی کوئی مناسبت نہیں ہوگی کما سیاتی جیسے کہ ان قریب آئے گا کیا آئے گا بیان الجامع یہ بات زائدہ غلط ہے مالانا نسخ میں درست کر لیں ان قریب آئے گا جامعہ کا بیان تو دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے صلاحیت صح العطف تو عطف صحیح نہیں پھر مثل اس قسم کی مثالوں میں زیدن طویلن و عمرن نائم بھر بات بھی سمجھ میں آرہی ہوگی عزید طویل ہے اور عمر نائم وہ کیا ہے گویا ہوا ہے تو یہ دونوں جملوں میں مالانا کمال کیا ہے کمال انقطاع بھر ٹھیک ہے پہلا بھی لفظن بھی خبر مانن بھی خبر ثانی لفظن بھی خبر اور مانن بھی لیکن دونوں میں کوئی مناسبت ہے کوئی ایک میں زید کی بات چل رہی ہے اور طویل ہونے کا ذکر ہے دوسرے میں عمر کی بات چل رہی ہے اور نوم کا ذکر ہے اور نہ زید اور عمر میں کوئی مناسبت ہے اور نہ طویل اور نوم میں طویل اور نائم میں کوئی مناسبت ہے یہ تھا وانا کمال انقطاع واما کمال الاتصال اور کمال الاتصال بین الجملتین فلکون الثانیت مؤکدت مؤکدتا لیل اولا بوجہ ثانی کے تاقید ہونے کس کے لئے پہلی کے لئے انہوں نے کیا بتایا تھا اگر دو جملوں میں کمال انقطاع ہو تو پھر کیا کر عطف کریں گے یا عطف نہیں کریں گے عطف وصل کریں گے یا فصل کریں گے فصل کریں گے کیونکہ کمال انقطاع اس کے کئی صورتیں آپ کو بتائیں اب کمال الاتصال کی بات کر رہے ہیں کمال الاتصال جو جملوں میں اس طرح ہے کہ ثانی پہلے کے لئے تاقید ہے کیا ہے یا مالانہ ثانی پہلے سے بدل ہے یا اور کیا ہے بیان ہے مالانہ کیا ہے بیان ہے یا تو ثانی پہلے کے لئے تاقید ہے یا بیان ہے یا بدل ہے اور بدل مبدل منہو کیا ہوتے ہیں ایک ہی حکم ہوتا ہے موقع تاقید کیا حکم ہوتا ہے ایک ہی حکم ہوتا ہے اور مبین بیان کا ان دونوں میں کمال اتصال ہے جب کمال اتصال ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ حرف واؤ نہ لے کر آؤ کیونکہ واؤ تو کچھ نہ کچھ مغائرت بھی چاہتا ہے اور یہاں مغائرت نہیں بلکہ دونوں کیا ہیں ایک ہی ہیں لہذا خاصل کریں گے اب ہر ایک کی مسار ذکر کریں گے والانا تاقید چونکہ دو قسم پر ہے لفظی بھی اور مانوی تو تاقید لفظی کی بھی مثال ذکر کریں گے اور تاقید مانوی کی بھی آگے بیان وغیرہ کی بھی دیکھئے وَهَمَّا كَمَالُ الْتِصَالِ بَيْنَ الْجُمْلَةَ اِنِ فَلِقَوْنِ ثانیتِ مُعَتْقِدَةً لِلْأُولَ بَوَجَهُونَ ثانی کے تاقید کس کے لئے اولا پہلی کے لئے تاقید مانوی یا کونسی تاقید بھئی تاقید مانوی بھئی تاقید کتنے کیسام پر ہے ایک لفظی اور ایک مانوی لفظی کس کو کہتے ہیں کہ بیعین ہی پہلے کے لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے جَعَنِ زَيْدٌ زَيْدٌ یہ زَيْدِ ثانی کیا ہے تاقید ہے اور کونسی تاقید ہے لفظی ہے جَعَا جَعَا عَمْرٌ یہ جَعَا ثانی کیا ہے تاقید ہے اور کونسی تاقید ہے تاقید لفظی ہے مارانا اور کبھی دوسری تاقید مانوی ہے وہ چند خاص الفاظ سے ہوتی ہے کُلُّ نَفْسُنْ اَجْمَعُ اَقْتَوْ اَبْتَوْ اَبْتَوْ اور کِلَا نَفْسُنْ عَيْنٌ وغیرہ یہ پانچ سات آٹھ الفاظ ہیں مولانا نحوی ذکر کرتے ہیں یہ تاقید مانوی ہے ان کے ساتھ آتی ہے تو یہاں یہ تاقید مانوی یہ استلاحی نہیں مراجو نَفْس اور عَيْن اور کُلُّ اجْمَعُ اسی طرح تاقید لفظی ونی مراجو بیعین ہی پہلے کے لفظ کے ساتھ آئے جا زیدون زیدون یہ آگے تاقید لفظی آئے گی وہاں بھی یاد رکھنا تو دونوں جگہ استلاحی تاقیدیں نہیں مراج بلکہ لغوی مراجو کیا ہے تاقید مانوی بھی لغوی تاقید لفظی بھی لغوی مراجو ہے یعنی لغت کے اعتبار سے مالا نا پہلے کی تاقید ہے بیعتبار مانا کے یا بیعتبار یعنی ثانی جملہ دوسرے ثانی جملہ پہلے جملے کو پکا کر رہا ہے اور جب پہلے ثانی جملہ پہلے کو پکا کرے اس کو کیا کہتے ہیں تاقید ہی کہتے ہیں تجھ پہ ثانی تاقید ہوگا اول کے لئے لدہ فرید بھئی تاقید کیوں آتی ہے تاقید کیوں ہوگا لدہ فرید تاوہمی تجووز او غلط تاکہ وہم کو دور کیا جائے تجووز کہتے ہیں مجاز کو مالانا مجاز کے وہم کو دور کیا جائے او غلط یا کس کے غلطی کے وہم کو دور کیا جائے مثلا مالانا میں نے آپ سے کہا جانی امیر المؤمنین سمجھ میں آئے بھئی جی امیر المؤمنین تو آپ نے خیال کیا والا نام کہ امیر المؤمنین نہیں آئے ہوں گے بھئی بلکہ انہوں نے اپنے کسی خاص آدمی کو بھیج دیا لیکن تو اسی خاص آدمی کے آنے کی وجہ سے اب کلام تعبیر متقلم نے یوں کر دی کہ گویا امیر المؤمنین خود ہی میرے پاس تو کلام مجاز پر محمول کرتا ہے وہ کہ حقیقت میں امیر المؤمنین نہیں آئے بلکہ انہوں نے یا ٹیلی فون کیا یا کوئی اپنا خاص آدمی بھیجا ہے لیکن میں تعقید ذکر کرتا ہوں جا امیر المؤمنین امیر المؤمنین یہ ثانی نے کیا بتلا دیا کہ امیر المؤمنین خود تشریف لائے تھے انہوں نے کسی اور ذریعے سے رابطہ نہیں کیا تو یہ تعقید نے مجاز کے وہم کو وہم کو دور کر دیا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو تعقید آتی ہے یہ کسی نے نہیں لکھا کہ غلطی کے وہم کو دور کرے تو پھر یہ آپ نے کیوں کہا غلطی کے وہم تو بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ نسبت ہے کس کی طرف کرتے ہوئے اختلاف افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ دو افراد یہ تین افراد نہیں مراد بلکہ کیا ہیں ایک ہی فرد مراد ہے آپ نے کہا جانی زیدن زیدن تو اس کا خیال تھا ایک زیدن نہیں آئے بلکہ کتنے آئے ہوں گے دو زید آئے ہوں گے دونوں زید آئے ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہیں زیدن کے ایک ہی آیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کبھی کبھار تاجسانی تعقید بنے گا اولہ کے لئے تاکہ مجاز اور غلطی کے وہم کو دفع کر دے جیسے لا رائی بفیہ بن نسبتی لا زالکل کتاب کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے زالکل کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے مولانا زالکل کتاب ایک جملہ لا رائی بفیہ دوسرا جملہ دونوں جملوں میں مولانا عطف نہیں کیا گیا فصل کیا گیا کیونکہ کمال اتصال ہے دونوں جملوں میں ثانی تعقید ہے اول کے لئے ثانی کیا ہے تعقید ہے اول کے لئے بھئی دیکھو الف لا میم ذالکل کتاب لا رائی بفیہ خودل المتقین یہاں کئی ترکیبیں ہیں توجہ سے سنو ایک ترکیب یہ مولانا الف لا میم کوئی ترکیب نہیں ہے جس کی کوئی ترکیب نہیں شروع میں تین حروف ذکر کیا گیا بتلا دیا گیا اس کتاب میں اسی جنس کے حروف استعمال ہوں گے کیا ہوں گے اسی جنس کے یہ جو آپ حروف پڑھتے ہیں الف باتاتاتاتات وغیرہ بھئی اسی جنس کے کیا ہوں گے حروف یہ سارے الف لا میم کی جنس ہے یا نہیں باتاتاتات اغیرہ سارے اسی کی جنس ہے کوئی ترکیب نہیں دوسرا مولانا الف لا میم مبتدہ بنا رہے ہیں آگے اس کی خبر نکال دیں ہازا کتاب کا نام ہے کیا ہے اس صورت کا نام یا کتاب کا نام ہے اس کتاب کیا ہے یہ ہے یا مالنہ خبر بنا دو حاضر مبتدہ محظوم اور اس کے خبر حاضر یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے ہاں یہ الف لام میم ہے دوسری طرح تین ہو گئیں بچ تین باتیں چوتھی والا نام الف لام میم مبتدع ذالک الكتاب اس کی خبر الف لام میم یہی کتاب ہے الف لام میم یہی کتاب ہے اسی کا نام ہے کتنی ہو گئیں آگے ذالک الكتاب موصوف صفت مل کر مبتدع لا رعیب فی خبر اول حضل للمتقین خبر مبتانی یہ بھی ترقیب آگئی اگلی ترقیب ذالک مبتدع الكتاب اس کے خبر ذالک مبتدع الكتاب اس کے یہی کتاب ہے ذالک الكتاب الف لام میم ذالک الكتاب یہی کتاب ہے آگے لا رعیب فی یہ اس کی تاقید ہے یہ لا رعیب فی الگ جملہ حدل للمتقین الگ جملہ حدن کو خبر بنا لیں گے ہوا محضوب نکال لیں گے تو کتنی صورتیں ہوئیں چار محضوب پہلی صورت کیا ہوئی مالا نا الف لام میم کی کوئی ترقیب نہیں اشارہ ہے اس جنس کے لفظوں سے بنا ہے یہ پورا کلام بچ آگے اس کو مبتدع بنا دو یا اس کو خبر بنا دو الف لام میم کو آگے بھئی ذالک الكتاب کو اس کی کیا بنا دو خبر بنا دو الف لام میم کی آگے اس کے بعد ذالک مبتدع الكتاب ذالک الكتاب کو مبتدع بناو اور لارعی وفی کو خبر اول اور حدن للمتقین کو خبر ہے اور اس کے بعد چھٹی صورت آتھی ذالک مبتدع الكتاب اس کے یہ ایک جملہ لارعی وفی دوسرا جملہ حدن للمتقین ہوا حدن للمتقین یہ تیسرا جملہ تین جملے ہو گئے اور ہماری بحث اس صورت سے ہے جس میں یہ تین جملے ہیں ذالک الكتاب ایک جملہ لارعی وفی دوسرا جملہ ہوا حدن للمتقین تیسرا جملہ دیکھئے تو لارعی وفی نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف ذالک الكتاب ذالک الكتاب کے جملے کی طرف نسبت کرتے ہوئے جبکہ میم کو کیا کر دیا جائے طائفتن پڑھو بھئی میم کو کیا کیا جائے ایک گروہ قرار دیا جائے حروف کا حروف کا گروہ کیسے قرار دیا جائے وہی جو میں نے پہلے ترقیب بتائے کہ اس کی ایک حروف کا گروہ ہے آگے یہ جو ساری کتاب ہے اسی قسم اسی جنس کے حروف پر مشتمل ہے تو ملانا جب اس کو آپ حروف کا ایک گروہ قرار دے دیں گے تو یہ ذالک الكتاب کے لئے مفتدہ بنا ہم نے وہ ترقیب کرنی ہے نا جس میں ذالک الكتاب کیا ہو مفتدہ پورا جملہ ہو پورا جملہ اور علیہ وفی اللہ میم کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو تو اسی لئے کہہ رہے ہیں ذالک الكتاب کی تر نسبت سے کب جبکہ علیہ وفی اللہ میم کو ایک حروف کا گروہ قرار دے دیں یعنی اس کو اس کے ساتھ جوڑیں نہ او جملتن مستقلتن یا جعلت جملتن مستقلتن یا علیہ وفی اللہ میم کو کیا بنا دیا جائے جملہ مستقلہ وہ کیسے حادہ علیہ وفی اللہ میم یا علیہ وفی اللہ میم حادہ اس وقت تاکہ بھئی معباد سے تعلق نہ ہو وزالک الكتاب جملتن ثانیتن اور اس کو کیا ذالک الكتاب کو کیا بنا جائے وَلَا رَيْبَ فِيهِ جملتن اللہ رَيْبَ فِيهِ کو کیا بنا ہے جملہ ثالثہ بنا دیں فَإِن ثالثہ بنا فَإِنَّهُ لَمَّا بُولِغَ فِي وَصْفِهِ کہتے ہیں یہاں پر ذالک الكتاب کے اندر مبالغہ کیا گیا مبالغہ اس طور پر کیا گیا کہ مبتدہ کو لے کر آئے ذالکہ کیا لے کر آئے الکتاب ہے اس کی خبر تو اس میں اشارہ کو مبتدہ بنایا گیا اور آپ نے پڑا تھا کہ مبتدہ کو کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں لاتے ہیں کس لئے لے کر آتے ہیں کامل طور پر اس کو ممتاز کرنے کے لئے اس میں اشارہ لے کر آئے مولانا کامل طور پر ممتاز کیا گیا پھر مولانا اس میں اشارہ بھی بعید کا یہاں پر لائیا گیا تاکہ اشارہ ہو جائے بعد اس کی خبر معرفہ لائی گئی الکتاب معرف باللہ اور جب مبتدہ بھی معرفہ ہے خبر بھی معرفہ تو یہ کسی طور پر دلالت کرتے ہیں تخصیص پر مولانا یعنی یہی کتاب ہے یعنی یہی کتاب ہے جیسے آپ کہتے ہیں حاتم جواد سخیح حاتم ہی ہے تو یہاں الجواد معرفہ آیا تو آپ نے صحاوت کو گویا بند کر دیا کس کے اندر حاتم تو یہاں پر بھی جن سے کتاب کو بند کر دیا گیا کس کے اندر اس مشارن الہ کے اندر کہ یہی کتاب ہے یہی کتاب یعنی یہی کتاب ہے کامل کتاب ہے جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو کتاب قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں گویا اس لئے کہ جب مبالغہ کیا گیا کتاب کتاب کے وصف میں جب مبالغہ کیا گیا یہ کس سے متعلق ہے وصف کے ساتھ متعلق ہے یعنی یہ موصوف کیا گیا اس کو اس بات کے ساتھ کہ یہ پہنچ گئی ہے قصوہ تانیس ہے اقصا کی مالانا اقال کی تانیس کیا تی ہے فوالا حضرب زربا یہ کتاب پہنچ گئی ہے انتہا درجے کو فل کمال کس کے اندر کمال میں کمال میں تو جب مبالغہ کیا گیا اس کتاب کے وصف میں ساتھ پہنچ اس کتاب کے کہا تک بھئی کمال انتہا کے درجے تک کس چیز میں کمال یہ کتاب کمال میں انتہا درجے کو پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ اس کو موصوف کیا گیا اور مبالغہ کیا گیا کس طرح وَبِقَوْلِهِ بُولِغَيَتَعَلَّقُ الْبَاعُ فِي قَوْلِهِ یہاں سے علامہ تختازانی بتلا رہے ہیں کہ یہ جو آگے مطن میں بجعالی کی بات جار رہا ہے یہ کس سے متعلق ہوگی یہ بُولِغَيْتَعَلْقُ مبالغہ کیا گیا بجعالی مبتدع ذالقہ ذالقہ کو مبتدع بنانے کے ساتھ تو بُولِغَيْتَعَلْقَ یہ متعلق ہے اس بات کے ساتھ جو اس قول میں ہے بجعالی مبتدع ذالقہ ذالقہ کو مبتدع بنانے کے ساتھ جو دلالت کر رہا ہے کس بات پر کمال عنایت پر کمال توجہ پر بتمیز کس چیز کے ساتھ اس کے ممتاز ہونے پر وَتَوَصُلِ بِبُوْدِ الَتَّعْزِيم تَوَصُل کا معنی پہنچنا وَتَوَصُلِ الَتَّعْزِيم وَعُلُو درجہ تھی دلالت کر رہا ہے پہنچنے پر کہاں تک پہنچنے پر عزتعظیم اور علوو درجہ تک پہنچنے پر دلالت کر رہا ہے بھی بود ہی کس وجہ سے اپنے بود کی وجہ سے کیونکہ ذالقہ کیا ہے اس میں اشارہ بعید ہے تو یہ اس میں اشارہ بعید آپ نے پڑھا تھا کبھی کس لئے ذکر کیا جاتا ہے عظمت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بھی اپنے بود کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے کس پر عظمت پر دلالت کر رہا ہے وَتَعْرِیفِ الْخَبْرِ بِاللَّامِ یہ کس پر آتف ہے بِجَعْل پر آتف ہے مالانا بِجَعْلِ وَيْ مُبالغہ کیا گیا کس طرح مُبالغہ کیا گیا مبتدہ کو ذالقہ کو مبتدہ بنانے کے ساتھ اور خبر کیوں معرب اللہ ملانے کے ساتھ عَدَّالِ عَلَى عَلَى الْإِنحِسَارِ جو دلالت کر رہی ہے انحصار بند ہونے پر جیسے حاتم الجواد سخی کون ہے حاتم ہی ہے فَمَعْنَ ذَلِقَ الْكِتَابُ ذَلِقَ الْكِتَابُ کا معنی ہے اَنَّهُ الْكِتَابُ الْكَامِلُ یہی کامل کیا کہا جائے کتاب کہا جائے قَأَنَّ مَا عَدَاهُ گویا کہ اس کے علاوہ جو ہیں یعنی مِنَ الْكُتُبِ یعنی کتابیں فِی مقابلت ہی اس کے مقابلے میں ناقِ سُن وہ ساری کیا ہیں ناقِ بل لئیسہ بھی کتاب بلکہ وہ کتاب ہی نہیں ہیں خلاصہ کلام پھر سن لو بات چل رہی ہے کمالِ اتصال کی کبھی دو جملوں میں کمالِ اتصال ہوتا ہے ثانی اول کے لئے تاقید ہوتا ہے تاقیدِ لفظی یا مانوی یا بیان ہوتا ہے یا بدل ہوتا ہے تو جب دونوں میں کمالِ اتصال آیا پھر دونوں میں کیا کریں گے وصل کریں گے کیونکہ وصل تو مغائرت کو چاہتا تھا اور ان میں تو مغائرت ان میں تو کمالِ اتصال ہے تو اس کی مثال دی تاقیدِ مانوی کی مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں لارائی بفی ذالکل کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے تاقید مانوی ہے ذالکل کتاب وہ ایک جملہ لارائی بفی دوسرا جملہ اور یہ لارائی بفی اس کے لئے کیا ہے تاقید مانوی کے درجے میں ہے اس لئے کہ ذالکل کتاب کے اندر بے انتہا مبالغہ کیا گیا ہے کتاب کمال کے اندر انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے کیسے بے مبالغہ کس طرح کیا گیا کہتے ہیں اس کے لئے مبتدہ کیا لے کر آئے اس میں اشارہ لے کر آئے اور اس میں اشارہ دلالت کر رہا ہے کس چیز پر کمال اور عظمت پر دلالت کر رہا ہے یہ کمال توجہ پر دلالت کر رہا ہے کمال توجہ ہے اس کو ممتاز کرنے فرمالانا مشارن علیکو بھئی کہ کامل طور پر ممتاز ہو جائے اور نیز اس میں اشارہ بعید ذکر کیا گیا جو کس چیز پر دلالت کر رہا ہے تعظیم عظمت رتبی پر دلالت کر رہا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے اور پھر اس کے بعد اس کی خبر میں معرف بھی لام لائی گئی اور خبر جب معرف بھی لام لائی جائے تو یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے حسر اور تخصیص پر دلالت کرتی ہے معلوم ہوا کہ کتاب ہونا بند ہے اسی مشارن علیہ میں یعنی کتاب ہے تو یہی ہے اس کے علاوہ اور جتنی کتابیں ہیں وہ ناقص ہیں بلکہ یوں کہو اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب کتاب کے حلوانے کی مفتحق ہی نہیں ہے عجیب نکتہ آپ کو انہوں نے بسلایا دیکھا بھئی یہاں سے وجہ تسمیہ بھی ایک پتہ چل گئی مولانا قرآن کا ایک نام ہے الكتاب بھئی کیا نام ہے الكتاب کیا معنی یہ بھی مبالغے اور کمال پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کی کتاب ہے تو بس یہی ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں کتاب کہلوانے کی حقدار ہی نہیں ہے حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں مولانا علماء کے بڑے اقوال ہیں بھئی کسی سے اتنی تسلی نہیں ہوتی یہ ایک جواب جو حضرت شیخ ترمیزی نے ذکر کیا عجیب جواب ذکر کیا انہوں نے انہوں نے کہا حدیث کو بھی حدیث کہنے کی یہی وجہ ہے کئی جوابات بھی انہوں نے مولانا ایک جواب ان میں سے یہ ہے کہ حدیث کو حدیث کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر یہی مبالغے والا معنی مقصود ہے حدیث کا معنی ہے مطلق بات مولانا تو تغمبر علیہ السلام کی باتوں پر حدیث کا اطلاع کیا گیا کہ یہ باتیں اتنی عظیم و شان ہیں اتنی آلہ و عرفہ ہیں کہ باتیں ہیں تو یہی ہیں اس کے مقابلے میں کوئی اور کلام حدیث کہلوانے کا حق دار نہیں کوئی اور کلام حدیث کہلوانے کا حق دار نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا المدینہ مدینہ سے کیا مراد ہے حالانکہ وہ شہر کو کہتے ہیں لیکن یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس شہر کے سامنے اور کوئی شہر شہر کہلوانے کے قابل ہی نہیں یہی اشارہ ہے البیت کے اندر بیت اللہ کو بیت البیت کہتے ہیں ایک نام مولانا کہ گھر ہے تو یہی گھر ہے اس گھر کے سامنے اور کوئی گھر گھر کہلوانے کے قابل نہیں اسی جیسا اشارہ ہے مولانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کے اندر حضرت عباس کے بارہ بیٹے تھے ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابن عباس معلوم ہوا یہ بیٹا ایسا ہے کہ اس بیٹے کے سامنے اور کوئی بیٹا ان کا بیٹا کہلوانے کے قابل حضرت عمر کے کئی بیٹے تھے ایک بیٹے حضرت عمر کے نام سے مشہور ہیں اشارہ ہے کہ یہ بیٹا ایسا ہے کہ یہی بیٹا کہلوانے کے قابل ہے اس کے مقابلے میں اور کوئی بیٹا کہلوانے کے قابل نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا بھئی جازہ یہ جواب ہے لما کا کہتے ہیں لما کہاں آیا تھا لما بھئی فَإِنَّهُ لَمَّا بُولِ فَإِنَّهُ لَمَّا بُولِ جب مبالغہ کیا گیا بھئی اجازہ تو جائز ہے یہ جواب ہے لما کا اجازہ بھی سببی حاضح المبالغہ تھی ممکن ہے کہ اس مبالغے کے سبب سے سارے بھئی دو تین دفعہ تین دفعہ دروت شریف پڑھنے میں برکت اللہ جس مجلس میں درود پڑھ لیا جائے وہ مجلس کبھی خسارے کا باعث نہیں بنیں گی بھئی آپ تو درود پڑھ لیتے ہوں گے بھئی یقیناً آپ نہیں پڑھتے میں تو یقیناً ضرور پڑھ لیتا ہوں بھئی ہر روز ہی انشاءاللہ ہماری یہ مجلس بڑی مبارک ہوگی انشاءاللہ جازہ جواب المہ کہتے ہیں جازہ یہ جواب ہے لمہ کا لمہ پیچھے گزر تھا اس لئے جب مبالغہ کیا گیا اس کتاب کے وصف میں جازہ تو جائز ہے یعنی ممکن ہے بسببی حاضی المبالغت المذکورتی کہ اس مبالغہ مذکورہ کے سبب سے ایتا وحمد سامع سامع یہ وہم کرے قبل التعمل غور و فکر کرنے سے پہلے یعنی اس کتاب میں غور و فکر کرنے سے پہلے سامع یہ وہم کرے کیا آگے آ رہا ہے انہو اعانی قولہ ذالکالکتاب کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے ذالکالکتاب مممہ ان کلاموں میں سے ہے یورمہ کی جزافن یورمہ یتلفزو بھی ہی دمیر راج ہے ذالکالکتاب کو کہ ان پر کے ساتھ تلفز کیا گیا ہے جزافن 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 مسلس عجیم ہے مالنا کہ یہ کلام اندازے سے کیا اور اٹکل سے کیا گیا ہے رویہ کہتے ہیں غور و فکر و بصیرت یادفی تفسیری ہے تو وہم پڑتا ہے سامعہ کو غور و فکر کرنے سے پہلے ممکن ہے اس کو یہ وہم پڑ جائے کہ یہ کلام جو ہے اندازے سے کیا گیا ہے بطور مبالغے کے اس کا صدور غور و فکر اور بصیرت کے ساتھ نہیں ہوا غور و فکر اور بصیرت کے ساتھ نہیں ہوا مبالغے کے طور پر ایک کلام کیا گیا ہے ذالکالکتابوکی یہی کامل کتاب ہے باقی ساری اس کے مقابلے میں ناقص ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے یہ کلام اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ کلام اللہ میں سامعہ کیسے وہم کر سکتا ہے کہ یہ کلام اندازے سے کیا گیا ہے تو جواب یہ مولانا کہ اگر یہ کلام کوئی اور کرتا تو سامعہ کو وہم پڑ سکتا تھا کہ یہ کلام کیا ہے اندازے سے کیا گیا ہے مبالغے کے طور پر کیا گیا ہے اور قرآن جو ہے ہے تو کلام اللہ لیکن اس میں بلاغت کے ان اصولوں کے رعایت رکھی جاتی ہے جو عرف میں عام شائع اور رائع ہیں تو عرف میں اگر کوئی کلام کرتا تو سامعہ کو وہم پڑ سکتا تھا تو متقلم اس کی تاقید لے کر آتا تو اسی طرح قرآن میں بھی اس کی تاقید ذکر کی گئی فَأُتْبِعَهُ عَلَى لَفْضِ الْمَبْنِي لِلْمَفْعُولِ یہ کیا ہے مَبْنِي لِلْمَفْولِ یعنی مجھول کا صیغہ ہے وَالْمَرْفُوعُ الْمُسْتَطَرُ عَائِدٌ اُلَى لَعْرَيْ بَفِي اُتْبِعَهُ کے اندر جو زمیرِ مرفوع مستطر ہے وہ کیا ہے عائد ہے کس کی طرف لارائی لارائی بفی کے پیچھے لائیا گیا ہو ہو زمیر کس کو راجے ہے لارائی بفی کو پیچھے لائیا گیا ہو زمیر راجے ہے زالکل کتاب کو تو لارائی بفی کو پیچھے لائیا گیا کس کے ہے زالکل کتاب کے یہی بات کر رہے ہیں والمنصوب البارزو اور منصوب بارز زمیر یعنی ہو زمیر اطبعہ ہو کے الہ ذالکل کتابو یہ کس کی طرف راجے ہے ذالکل کتاب کی طرف اب ترجمہ بتلا رہے ہیں اطبعہ ہو کا لاریب فیہی تابعن لذالکل کتابی لاریب فیہی کو تابع بنایا گیا کس کا لذالکل کتابو ذالکل کتاب کا کیوں بنایا گیا تابع نفین لذالکل تواہمی اس وہم کو جو سامے کے ذہن میں بات آت سکتی تھی کہ یہ کلام مبالغے کے طور پر ہوا ہے اور ویسی اندازے سے کیا گیا ہے تو اس وہم کو دور کرنے کے لئے یہ کیا گیا فوزانوہو وزان کا معنی مرتبہ ہو زمیر کا مرجع بتلایا اے وزانو لاریب فیہی تو لاریب فیہی کا مرتبہ ماہ ذالکل کتابو ذالکل کتاب کے ساتھ وزانو نفس ہی کس کے درجے میں ہے نفس ہی کے درجے میں ہے ماہ ذائدین ذائد کے ساتھ فی جانی ذائدن نفسہو اس جملے میں جانی ذائدن نفسہو مولانا جا فیل نون وقایہ یا زمیر مفعول ذائدن مرفو لفظان مؤکد نفسہو اس کی تاقید تو مؤکد تاقید مل کر فاعل تو جیسے نفسہو تاقید مانوی ہے زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی طرح لاریب فیہی کا درجہ بھی ذالکل کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسا ہی ہے جیسے نفسہو کا درجہ کس کی طرف ہے زید کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے وہ تاقید مانوی یہ بھی تاقید مانوی ہے سمجھ میں آیا بھئی فظہرہ فظاہر ہو گئی یہ بات انہا لفظ ویزانہ ویزانہ کا لفظ جو ہے مولانا فی قولی ہی اس قول کے اندر ویزانہ نفسی ہی ماتین نے کیا کہا فویزانہو ویزانہو نفسی ہی کہ اس کا مرتبہ نفسہو کے مرتبے کی طرح ہے لئی سبی زائدین یہ دوسرا ویزان جو ہے زائد نہیں ہے کما تو وہ ہیما جیسے کہ وہم کیا گیا ہے بعض علماء نے وہم کیا کہ فویزانہو اول تو ٹھیک ہے یا ویزان ثانی زائد ہے مولانا یہ مصنف کو ذکر نہیں کرنا چاہئے تھا علامہ تفتہ دانی نے بتلایا نہیں یہ زائد نہیں ہے بلکہ ویزان کا کیا مہنے مرتبہ تو لارائی بفی کا مرتبہ نفسہو کے مرتبے جیسا ہے اس لئے انہوں نے وہم اس لئے کیا کہ ویزان مصدر ہے اور مصدر کبھی مبنی لیل فائل ہوتا ہے اور کبھی مبنی لیل کبھی فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفہول کے معنی میں تو یہاں ویزان انہوں نے فائل کے مرتبے میں لیا یعنی یہ کلام ہم مرتبہ ہے یہ کلام کیا ہے ہم مرتبہ ہے نفسہو کے تو دیکھا ویزان سانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی جب ہم نے اس کو نظیر کے معنی میں کر لیا یہ کلام نظیر ہے مرتبہ یعنی نظیر ہے یہ کلام نظیر ہے کس کی نفسوہو کی نظیر ہے تو انہوں نے اس کو فائل کے معنی میں لیا جس کی وجہ سے سانی ویزان کا زائد ہونا لازم آیا تو علامہ تفتظانی کہتے ہیں اس کو مرتبہ کے معنی میں لیں گے اور یہ دوسرا ویزان زائد نہیں ہوگا کہ اس کا مرتبہ نفسوہو کے مرتبے کی طرح ہے اور تاقیداً لفظیاً والانا دو جملوں یہ پیچھے عطف کے آیا تھا بھئی تاقیداً معنویاً پیچھے مطن گزرا تھا بھئی اما کمال الاتصال نہیں آیا تھا بھئی بین الجملتین فلکون اس سانیتی معاقداً لیل اولا تاقیداً معنویاً دو جملوں میں اقتمال اتصال ہوگا اس لئے کہ ثانی اول کے لئے کیا ہوگا؟ تاقیداً لفظیاً یا کیا ہوگا تاقیداً؟ جیسے کہ اشارہ کیا ماطن نے اپنے اس قول کے ساتھ وَنَحْوُ هُدَنْ اَيْهُوَ هُدَنْ وَلَنَا بطلا دیا ہودن خبر ہے اور اس کا مبتدہ محضوف ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ہودن کہ وہ کتاب ہودن للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لئے ہدایت ہے متقیوں کے لئے تو دیکھئے ماقبل والا جو کلام تھا اس کو تاقید معنوی بنایا کیا بنایا؟ پہلے کلام نے مبالغہ کیا گیا تھا اور اس مبالغے سے وہاں پڑتا تھا کہ شاید یہ کلام ویسے کیا گیا ہے تو ثانی جب لا رائبہ فی کہا گیا کہ کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے کامل ہونے کے اندر تو اس ثانی جملے نے اول جملے کے معنی کو پکا کر دیا کیا کر دیا؟ کہ وہ کلام جو پہلے ہوا ہے وہ اندازے اور اٹکل سے نہیں ہوا اس کتاب میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو دیکھا اس کے معنی کو لا رائبہ فی نے پکا کیا تو وہ کیا ہوئی تاقید ہے؟ معنوی ہوئی جبکہ یہ آگے ہدن للمتقین ثابت کریں گے کہ یہ تاقید لفظی کے درجے میں ہے کیسے؟ اے ہوا ہدن للمتقین یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے متقیوں کے لئے اے ظالین فائرین الالتقوی کہتے ہیں یہ ایک وہم کا عشق جواب دے رہے ہیں وہم یہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لئے بھئی متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے سے ہدایت پر ہو تو ہدایت للمتقین ہونے کا کیا معنی؟ تو بتلایا متقین سے مراد یہاں وہ متقین نہیں ہے جو بالفعل متقی ہے بلکہ کیا مراد ہے بھئی؟ ما یعولو کے اعتبار سے جیسے مولانا آپ کو مولانا کہا بھئی کیا کہا؟ یہ کس اعتبار سے کہا؟ ما یعولو مستقبل میں چونکہ آپ کا ہونا یقینی تو اس لئے ابھی سے آپ کو کیا کہہ دیا؟ مولانا کہہ دیا تو یہاں بھی متقی کہا کہ جن کا مستقبل میں متقی ہونا ہے تو ابھی سے ان کو کیا کہا؟ متقی راستے سے ہٹے ہوئے اور رجوع کرنے والے کس کی طرف؟ تقوی کی طرف تو جب وہ تقوی کی طرف رجوع کریں گے تو پھر کیا بن جائیں گے؟ متقی بن جائیں گے لیکن مستقبل میں فَإِنَّ مَعْنَاهُ اس لئے کہ معنی اس کا یہ ہے اَنَّهُ أَيِ الْكِتَابَ فِي الْحِدَائَتِ یہ جو کتاب ہے ہدایت کے اندر با لغا در اجر تن یہ پہنچ گئی ہے ایسے درجے تک لَا يُدْرَكُ كُنْهُ هَا کہ پائی نہیں جا سکتی اس کی حقیقت کونہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کہ اس کی حقیقت کا ادرات نہیں ہو سکتا اَيْ غَایَةُ هَا یعنی اس کی انتہا کا لِمَا فِي تَنْكِیرِن تَنْكِیرِ حُدَم مِنَ الْإِبْحَامِ وَالْتَفْصِيمِ وَوَجَهُ اس کے کہ حُدَن کی تن کی حُدَن نَقِرہ ہے کس لئے کبھی کبھار؟ ابحام اور تب کسی چیز کو باعظمت بسلانے کے لئے اس کو نَقِرہ ذکر کرتے ہیں تو معرفہ ذکر کیا جائے کسی چیز کو تو وہ تو اس کی معرفت ہے پہچان حاصل ہے اور نَقِرہ وہ ہے جس کی پہچان حاصل اَرْرَجُلُوا کہا تو کوئی متعین شخص مراد ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور رجلن کہا تو نَقِرہ ہے تو یہاں نَقِرہ لے کر کبھی لے کر آتے ہیں نَقِرہ اس لئے کہ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت میں اتنے اونچے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا معرفت ہو ہی نہیں سکتی تو تنکیر کے اندر مالانہ ابحام اور تفقیم ہے حَتَّقَنَهُ هِدَایَتٌ مَحْزَتٌ گویا کہ یہ کتاب ہدایتِ مَحْزَہ ہی ہے ہدایتِ یعنی ہدایت ہی ہدایت ہے یہ کتاب تو یہ نہیں کہا ہوا حَادٍ لِلْمُتَّقِين حالانکہ ہونا کیا چاہیے یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے ہدایت ہے زَیْدٌ عَادِلٌ ہوتا ہے زَیْد کیا ہے؟ عَادِل ہے زَیْدٌ عَادِلٌ عَدَلَ نہیں لیکن مبالغے کے طور پر کہتے ہیں زَیْدٌ عَادِلٌ یعنی عَادل میں زَیْد اپنی انتہا کو پہنچ گیا سراپا ہی کیا بن گیا عَادل بن گیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ کتاب محضِ ہدایت سراپا کیا بن گئی؟ ہدایت بن گئی حَیْسُ قِيلَ هُدَنْ وَلَمْ یُقَلْ حَادٍ حَدَن کہا گیا اور حَادٍ نہیں کہا گیا وَحَادَ مَعْنَى ذَلِكَ الْكِتَابُ اور یہی معنی مقصودی ہے معنی کونسا؟ معنی مقصودی مراد ہے یہی معنی مقصودی ہے زَلِكَ الْكِتَابُ کا لِأَنَّ مَعْنَاهُ اس لئے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کمامرہ جیسے کہ گزر گیا الْكِتَابُ الْكَامِلُ یہ کیسی کتاب ہے؟ کامل کتاب ہے وَالْمُرَادُ بِكَمَالِهِ کَمَالُهُ فِي الْهِدَایتِ اور اس کے کامل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ کامل ہے کس چیز میں؟ ہدایت میں کامل ہے لِأَنَّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ بِحَسَبِهَا اس لئے کہ کتاب سماویہ ہدایت کے اعتبار سے ہیں اے بِقَدْرِ الْهِدَایتِ وَاِتِبَارِهَا یعنی ہدایت کے اعتبار قدر و اعتبار کا ایک معنی ہدایت کے اعتبار سے ہیں بھئی کس ہدایت کے اعتبار سے؟ کیا ہیں؟ مُتَفَاوِتَتُن بھئی وہ کیا ہیں؟ مُتَفَاوِتْ ہیں فِي دَرَجَاتِ الْكَمَالِ دَرَجَاتِ کَمَال کامال کامل ہونے کے درجات سے مختلف ہیں لیکن کس اعتبار سے؟ ہدایت کے اعتبار سے مختلف ہیں ہم نے کہا کسی اور اعتبار سے؟ نہیں لَا بِحَسَبِ غَيْرِهَا غیرِ ہدایت کے اعتبار سے نہیں لِأَنَّ حَلْ مَقْصُودَةُ الْأَصْلِيَّتُ اس لئے کہ ہدایت ہی مقصودِ اصلی ہے من الانزال ان کتابوں کے نازل کرنے سے تو جو ہم نے کہا مختلف ہیں یہ کس اعتبار سے ہیں؟ تو ہدایت کے اعتبار سے کتابیں آپس میں مختلف ہیں کیونکہ ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت مقصود کو دینا تو اس اعتبار سے تو یہ مقصودِ اصلی فَوِزَانُهُ اَيْوِزَانُهُدًا لِلْمُتَّقِينَ لِهَازَ حُدًا لِلْمُتَّقِينَ کا مرتبہ وِزَانُ زَیْدٍ سَانِ یہ کس کے مرتبہ ہے؟ زَیْدِ سَانِی کا مرتبہ ہے اس قول کے اندر جَعَنِ زَیْدٌ زَیْدٌ بَئِ زَیْد آیا زَیْد بَئِ تو یہ زَیْدِ سَانِی کیا ہے؟ تاقیدِ لَفْزی ہے اسی طرح حُدًا لِلْمُتَّقِينَ بھی کیا ہے؟ تاقیدِ لَفْزی ہے تو کیا کہا؟ یہ کتاب بڑی کامل ہے بھئی کس اعتبار سے کامل ہے؟ ہدایت کے اعتبار سے کامل ہے کس اعتبار سے؟ ہدایت کے اعتبار سے بڑی کامل کتاب ہے اور آگے آگے ہوا حُدًا لِلْمُتَّقِينَ یہاں پھر ہدایت کا تذکرہ آگیا مولانا جیسے پہلے زید کا تذکرہ آیا تھا اور پھر کس کا تذکرہ آیا تھا؟ زید کا تذکرہ آیا تو وہ تاقیدِ لَفْزی تو پہلے بھی ہدایت میں کماز ذکر کیا گیا اور پھر بھی ہدایت میں کماز ذکر کیا گیا تو یہ اس کے لئے کس کے درجہ میں ہوئی؟ تاقیدِ لَفْزی کے درجہ میں ہوئی لِقَوْنِهِ مُقَرِّرًا لِذَالِقَ الْكِتَابُ اس لئے کہ یہ پکا کرنے والی ہے کس کو ذالِقَ الْكِتَاب کو پختا کرنے والی ہے مَا اتفاقِهِ مَا سِلْمَانَا ساتھ ان کے اتفاق کرنا کس چیز میں؟ مانا مراد میں دونوں متفق ہیں وہ بھی بتلا رہی ہے کہ کامل ہے کس اعتبار سے؟ پہلا جملہ بھی بتلا رہا ہے کہ کامل ہے ہدایت کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے کامل ہے کہ گویا کہ سراپا ہی ہدایت ہے بخلاف لارائی وفی بخلاف لارائی وفی کے فَإِنَّهُ يُخَالِفُهُ مَانَت اس لئے کہ وہ مانا کے اعتبار سے اس کے مخالف ہے اس لئے اس کو ہم نے تاقیدِ مانوی قرار دیا اور اس کو کیا قرار دیا؟ تاقیدِ لفظی قرار دیا بہت سمجھ میں آئی بھئی تو کبھی کبھار دو جملوں میں کمال افتصال ہوتا ہے کمال افتصال یا تاقیدِ لفظی کے اعتبار سے ہوگا یا تاقیدِ مانوی کے اعتبار سے ہوگا تاقیدِ لفظی کی مثال ذکر کی لارائی وفی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو پہلے کہا گیا تھا یہ کتاب بڑی کامل ہے پھر کہا شک پیدا ہوا کہ شاید کیا ہو اس میں یہ پکی بات نہ ہو تو آگے کہا گیا لارائی وفی فی ہی زمیر یا تو کلام کو راجے کر دو جو یہ ذالکل کتاب ہوئے اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں یا ہی زمیر راجے کر دو کتاب کی طرف اس کتاب کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں تو دیکھو ان دونوں کا معنی الگ اس میں ذکر ہو رہا ہے کمال اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے کمال سے شک کی نفی کی جاری ہے تو معنی الگ الگ تو یہ بھی عائنی ہی اسی کا معنی نہ ہوا تو جب یہ وہی لفظ نہ ہوئے جب بھی عائنی ہی وہی لفظ نہ ہوئے تو کیا ہوئی تاقیدیں معنی ہو گئی جب کہ یہاں پر کیا کہا گیا یہ کتاب کامل ہے پہلے جملے میں کیا کہا گیا کس اعتبار سے کامل ہے ہدایت کے اعتبار سے اور پھر ہوا حدن للمتقین میں بھی یہی بتلایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت کے اعتبار سے کیا ہے بڑی کامل ہے گویا سراپا ہی ہدایت ہے تو گویا یہ بھی عائنی ہی اسی کا کیا ہے معنی مراد وہی ہوا تو گویا اسی کے طرح ہوا یہ جملہ بھی اسی کی تو یہ تاقید لفظی کے درجے میں ہوا اور پہلا جملہ کس کے درجے میں تھا تاقید مانوی کے درجے میں تھا بھئی حادہو المرام اللہ علم بھی حصیقت القلام